بلالن بھائی مقصد کوئی آپ اصلا بحث ہو ایسا نہیں ہے کہ افہام و تفہیم ان کے لئے آپ بات صحیح کر رہے ہوں تو ہم پھر رجوع کر لیں گے کوئی ملاکھڑا نہیں ہے اور بھائی اور بھی ہے نا تو بلا لے پہلے آپ مقصد کو یہ سوال کے جواب دے دیں اس کے بعد پھر جو سوال جس کو کرنا ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں وہ بات میں پوچھتا وہ کوئی ہے نہیں بس یہ دو حضرات ہیں اور یہ دو سیدہ سالے کسی اور کوئی سوال کرنے لیکن سوال ان دونوں کے ہیں اسے یہاں میرے لئے بیٹنا مناسب نہیں ہے اونچی جگہ پر اس لئے کہ ایک جیسے ہم لوگ میں بات کرنے کے لئے آیا ہوں تو آپ بھی بات کرنے کے لئے آئے ہیں تو ہوتا ہے اس ایکشن بنا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے بٹھا دی ہے پہلے سے اس لئے ورنہ بات چیت کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی جگہ مقام اور ایک ہی مرتبہ رکھ کے بات چیت کی تو فرمائیے آپ کیا اشکالات ہیں یہی تو پہلے جو بات بنی بیسک بات ہے وہ آجائے پہلے یہ بھی ہے پھر کچھ لیکٹاپ سے ان کے سوال ہیں سب باتیں ایک دفعہ سامنے آ جائے نا تاکہ پھر یہ پہلے چیزوں کو لے کے چلو اگر آپ اسے اپنی ہی زبان میں پڑھیں ون بائی ون تو زیادہ بہتر ہوگا نہیں آپ پڑھئے یہ جو چیہ حدیث کی کتابیں ہیں جمع کرنے والے نے حدیث کو جمع کیا ہے لیکن پھر اپنی ہی جمع کری ہوئی حدیث میں سے کچھ حدیث کو ضعیف کہہ دیا اور کچھ حدیث شیعہ ازاد نے بھی جمع کیا اور سنی ازاد سے بھی کیا ہے دونوں آپس میں دوسری کی حدیث کو رکھتے ہیں وہ ان کی نہیں مانتے ہیں اور شیعہ ازاد سنی ازاد کی حدیث کو رکھتے ہیں لیکن کونسی حدیث صحیح ہیں یہ سوال ہے مجھے پہلے ایک بات یہاں یہ بتائیے کہ اگر آپ ساری حدیثوں کو اس سے آپ یہ ثابت قرار دینا چاہتے ہیں کہ حدیثیں حجت نہیں ہیں حدیث دلیل نہیں ہیں کیونکہ ہمیں کیا بتا چلے گا صحیح کونسی اور ضعیف کونسی یہی بیسک مقصد ہے نا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ساری حدیثیں غلط ہیں ہمارے پاس جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہمیں حدیث کی کتابوں میں بلتے ہیں وہ غلط ہیں صحیح کتابیں نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر صحیح کہاں ہیں آپ بتائیے پھر وہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں میں تو سوال یہ لیے گی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے میں اینٹی ایدی میدیس کو نہ ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن فرقانیں آپ بھی جانتے ہیں حق اور باطل والاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو میں قرآن کی روشنی سے ہر حدیث کو دیکھوں گا کہ صحیح اس قرآن کی روشنی سے اس سے ہے صحیح ہے اس سے ملتی انتی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس میں ہے صحیح ہے تو مطلب آپ کا یہ ہوا کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے ہم جو ہے نا قرآن کو فالو کریں گے اگر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو تو پھر تو ہم کریں گے اور اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو نہیں کرو تو پھر ہم فالو نہیں کریں گے کیونکہ قرآن ہے فرقان حق اور باطل کو اس نے کھول کھول کے بیان کر دیا تو اس مسئلے کو بھی قرآن نے یقیناً بیان کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو یا نہیں لو اس بات کو بھی بیان کیا ہوگا نا اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں لو پھر ہم نہیں لیں گے اور اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا تو پھر ہمیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا ایک بات نمبر دو اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں جو حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح نہیں ہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لو تو وہ والی باتیں پھر کہاں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا پھر ہم وہ والی کتابیں لیں گے پھر آپ ہمیں بتائیں اور پھر آپ یہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ والی غلط ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ والی کتابیں صحیح ہیں تو یہ بات ہو جائے گی نا اور اگر ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں موجود نہیں ہیں جن میں نبی کے اخوال موجود ہیں پھر قرآن نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ نبی کی بات لو جب نبی کی بات کو محفوظ رکھنا ہی نہیں تھا تو ایک ایسی بات کا قرآن کیسے حکم دے سکتا ہے جو قیامت تک موجود رہے گی نہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہیں لینا پڑے گا اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت نامے کو نازل کیا یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں ما نزل علیہم کیا نازل ہوا ہے تو نبی بتائیں گے نبی تشریح کریں گے کس کی قرآن کی تو نبی جو کچھ کہیں گے جو کچھ بتائیں گے وہ قرآن کی تشریح کہلائے گی ٹھیک ہے نا اور قرآن اس تشریح کو فالو کرنے کا حکم دے رہا کیا نہیں دے رہا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تشریح کس کی ذمہ ہے بتائیے نبی کے ذمہ تو اسی لیے جب نبی تشریح کریں گے تو اس تشریح کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن نے تشریح کس کی ذمہ داری لگائی ہے نبی کی اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں ہم قرآن بھی نہیں مان رہے ہیں تو مجھے آپ اس بات کا پہلے ذرہ جواب دیجئے اچھا یہ سورہ نمبر 50 کی سورہ نمبر 50 کی نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے تعلیم دی ہے اس سے زبردست کون والے نے نہیں ہے یہ قرآن ایک اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش ہے نفس سے نہیں ہے ایک کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے یہ ہے یہ آیت ہے سورہ نجم کی یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے نہیں ہیں یہ مگر وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے یہ آیت ہے اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں اپنی خواہش نفس سے تو کچھ نہیں بولتے تھے کون نبی جی ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہ آگے بڑھاتے تھے یا مطلب اپنے پاس سے کچھ بولتے تھے اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ بتاتے تھے جی مطلب یہی کہنے کا مقصد ہے مطلب ہمیں ایک چیز کتاب سے دی ہے یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی شکل میں ہے تو نبی نے وہی ہم تک مہشا دیا تو وہی سب کچھ ہے تو بات یہ کہ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ صرف قرآن ہے یا قرآن کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی مجھتے نہیں بات قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آئیسے ثابت ہوتا ہے اس آئیسے ثابت ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ٹھیک ہے نا جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن نے نازل کی ہے حالانکہ ہمیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے تو اگر وہ قرآن کے علاوہ یا وہی کے علاوہ کچھ بولا ہے تو اس کا مدلہ اپنی خواہش سے بولا ہے پھر وہ پھر تو اس آیت کی آپ نفی کر رہے ہیں نا میں کیسے نفی کر رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے حالانکہ ہمیں پتہ ہے آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بولا ہے وہ قرآن ہی کی تشریحات کی ہیں آپ نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل میں سمجھ گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بولا ہے مگر وہ وہی قرآن ہی کی تشریح ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ قرآن ہی کی تشریح ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں یا نبی کے اقوالے میں قرآن ہی کی تشریح ہیں تو جب قرآن کی تشریح نبی کریں گے تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا اور اگر آپ نبی کی تشریح کو معتبر نہیں مان رہے تو پھر نبی کے علاوہ اور کوئی شخصیت دکھائیں کہ ہم ان کی تشریح کو فالو کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح بھی معتبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ پیش نہیں کرتے ہمارے سامنے تو پھر وہ قرآن کی وہ تشریحات کہاں ہیں جن کے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لئے وحی نازل کی تاکہ آپ تشریح کریں تو وہ تشریح ہے کہاں پھر یہ بتائیے قرآن تو ہے ہمارے سامنے ایک کتاب ہوتی ہے ایک اس کی تشریح ہوتی ہے جسے شرع کہا جاتا ہے جسے حاشیہ کہا جاتا ہے جسے اور کیا کہا جاتا ہے آپ زبان میں رائٹ کہا جاتا ہے گائیڈ کہا جاتا ہے گائیڈ بک کہا جاتا ہے تو اگر یہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں تو وہ گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی اور وہ گائیڈ کون ہمیں گائیڈ کرے گا کہ قرآن کی کیا تشریح صحیح ہے اور کون سی تشریح غلط ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تشریح کی ہے اس کی اچھے اگر تشریح چلیں میں ایک منت کو مان لیتا ہوں کہ تشریح کری ہے جب ہم بخاری شریف اٹھاتے ہیں اس کا جو والیوم نمبر سکس ہے اس میں ایک قرآن کی تشریح ہے والیوم چھے میں پوری قرآن کی تشریح ہے والیوم چھے اسی لئے اس میں ستائیس سورہ ایسی ملتے ہیں جن کی تشریح سرے سے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں پائے گئے تو وہ ستائیس پر کیوں چھوڑ دی گئے ہیں اگر مکمل تشریح ہے تو ستائیس کی کیوں ستائیس جو سورہ ہیں ان کی تشریحیوں نہیں دیکھیں تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اجمال ہو ابحام ہو قرآن مجید میں آتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْرٍ وَالدَيْنَ کو اُفْمَتْ کرو یہ مطن ایسا واضح ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی جیسے قرآن نے کہا صلاح قائم کرو اب صلاح کسے کہتے ہیں یہ خود سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اس کی تشریح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی اس کے قرآن نے بھی آپ بتائیے قرآن میں کیا تشریح ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو پاک کرو تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا تھا تواف کرو اور صلاح قائم کرو ہے سر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلاح کی تشریح قرآن مجید میں ہے کہ قیام رکوع سجود کو صلاح کہا گیا ہے اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قیام رکوع سجود کرو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تواف کرو سلا کرو قیام رکوع سجود صحیح ہے سوری البکرے کی ایک سو پچیسی آیت ہے انہوں نے بولا بھی وَتَّقْ حِزُو مِن مُقَامِ ابراہیم علیہ وسلم اس کا ترجمہ بتائیے مقامِ ابراہیم کو صلاح کی جگہ بنا لو تھیرا لو یہ کہتے ہیں وَتَّقْ حِزُو کا معنی اخص بنا لو نہیں وَوَ کہتے ہیں اور کو قرآن میں و اور ہو لیا اتا اتتخیزو نا اتتخیزو اتتخیزو اور تم سیکنڈ پرسن مَسْفِلِم اور تم لوگ اخص کر لو اس کے لیے روح جو ہے نا خے اور زالگی اخص وَتَّقْ حِزُو اور تم لوگ اخص کر لو مقامِ ابراہیم سونے والی صلاح مسلح لگتے ہیں نماز کی جگہ اب آپ بتائیں آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کیا ہونا چاہیے مقام ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کرو مقام ابراہیم پر یہ سلاح ہو رہی ہے اور تم لوگ مقام ابراہیم سے ہونے بس والی سلاح کو اخص کرنے یہ مطلب ہے اس کا تو اخص کرنے کے کیا ہوگا جو مقام ابراہیم میں جو سلاح ہو رہی ہے جو رکو سجدے والی سلاح یہ والی مراد ہے یہ کچھ اور مراد ہے یعنی ہم کر کے کیا کریں جو وہاں پر سلاح ہو رہی ہے وہ جو حاصل ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو اتخیدو لفظ کی تشریح کر رہے ہیں یہ خود قرآن کی تشریح کے خلاف ہے قرآن میں اتخذو کا لفظ اور بھی استعمال ہوئے ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ٹھہرا لیا یہ نہیں کہ ابراہیم سے خلیل کی چیز کو اتخاذ کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی تو استعمال ہوا ہے وہاں تو اتخاذ کرنے کے معنی میں نہیں وہاں تو ٹھہرا لینا وَلَا فَاتَّخِدُوهُ عَدُوهُ قرآن کہتا ہے اِنَّمَا شَيْطَانُ لَكُمْ عَدُوهُن شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِدُوهُ عَدُوهُ اسے دشمن ٹھہرا لو دیکھیں دشنری میں دیکھا تھا دیکھیں دشنری میں دیکھتے ہوگا اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ہر چیز میں قرآن کو فالو کر رہے ہیں قرآن کی تشریح کو آپ محتبر مان رہے ہیں تو جب میں قرآن ہی کے لفظ اتخاذ کا معنی آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں اخذ کا معنی لینا ہے اخذ عربی میں اخذ جو ہے اخذ یا اخذ اخذن کا معنی لینا اور اتخذ یا اتخذ اتخاذن کا معنی کسی چیز کو ٹھہرا لینا لینا نہیں آتا باب افتعال ہے نا یہ اس میں ورڈ چینج ہو جاتا ہے سمیمہ آرہی ہے باب نہیں میں آپ کو قرآن کا مطلب بتا رہا ہوں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں وَتْتَخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ اللہ نے عمرہیم کو خلیل بنا لیا دوست بنا لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں جو اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں میں جو ایس کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لِتُو بَيِّنَ لِلْنَّاسِ تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو نبی کی تشریح ہے یہ قرآن کے مطابق نبی نے بیان کیا ہے اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ جمعہ میں ہے کہ انزل آلیہ ہوا اللذی بَعْثَ فِي الْأُمِّهِنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ وَذَاتِ جِسْنَ اُمِّهِنْ مِنْ مِنْهُمْ اپنے رسول کو بیجا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ رسول ان کو اللہ کی آیات تلاوت بھی کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تسکیہ بھی کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں تو نبی اگر یہ حدیثیں ہمارے پاس معتبر نہیں ہیں تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ نبی کا سکھایا وہ کہاں ہیں پھر وہ پھر آپ پیش کر دیں میں اس کو یقین کرلوں گا یہ والا سکھایا وہاں درست ہے آپ کا والا جو کتابیں ہیں وہ غلط ہیں نبی کو کیا سکھانے کا بولتے ہیں قرآن ہی سکھانے کا بولتے ہیں اور حکمت بھی قرآن بھی قرآن بیان کر رہے ہیں مطلب بیان کرنے میں اور تشریح کرنے میں میرے حساب سے توڑا فرق ہے یہ پیس کی تشریح کر رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں دیکھیں تعلیم یعلمہم کتاب کی تعلیم دیں گے یہ بھی الفاظ ہیں اور آتا ہے لِتُو بَيِّنَا بیان کریں گے بیان عربی میں تشریح کو کہتے ہیں تقریر کو نہیں کہتے عربی میں بیان کا مطلب کیا ہے تشریح اس کو واضح کرنا یعنی اس کی وضاحت تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قابل وضاحت ہیں تب ہی تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے اور نبی کے ذمہ ہے کہ نبی اس کی وضاحت کریں اگر یہ وضاحت بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترمیزی میں نہیں ہے یہ وضاحت تو پھر یہ وضاحت کہاں ہیں آپ مجھے وہ کتابیں بتا دیں میں بخاری مسلم کو مسترد کر دوں گا اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا اور اگر آپ بھی مجھے پیش نہیں کرتے میرے پاس بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وضاحت نبی کے ذمہ لگی صحیح ہے نا اور وہ وضاحت اس امت سے ضائع ہو گئی تو اب قرآن کی وضاحت جو اصل وضاحت تھی جو نبی کے ذمہ لگی تھی وہ امت کے پاس موجود نہیں ہے اب اس کا مطلب قرآن کی تشریح ہوئی نہیں سکتی پھر یہ تو قرآن کا ناقص ہونا لازم آئے گا اس کا جواب میں آپ کو یہ جو میں آیات سنا رہا ہوں اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ آپ گوھر کیجئے گا اور یقیناً ترہ ترہ سے بار بار بیان کی ہے ہم نے ہم نے ہم یا اللہ تعالیٰ کو ہم نے انسانوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کا مجھوئی یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود بیان تبیانہ لکل شہین ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے اور نہ رہے مگر کافر ہوں اللہ نے ہم نے ہم نے بیان کر دیا یعنی اللہ نے اپنے ذمہ جئی ہے کہ میں نے بیان کر دیا بہت اچھی بات کیا آپ نے ان کا میں سوال دہرا دیتا ہوں ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا تبیانہ لکل شہین یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے ہر چیز کی وضاحت تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز یعنی ہر چیز سے مراد شریعت کے اہم ٹاپک یہ مراد ہے نا ہر چیز میں یہ تو نہیں داخل ہوگا کہ اس میں حکمت کے نسخے بھی ہیں اور سائنسی باتیں بھی ہیں وہ تو سب مانتے ہیں کہ اس کے لئے فیزس کی کتابیں ہیں میت کے لئے میت کی کتابیں ہیں بائیلوجی کے لئے بائیلوجی کی کتابیں ہیں تو یہاں ہر چیز سے مراد کیا ہے جو دین کے لئے اب ہر چیز میں یہ بھی بیان ہوا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ایک بہت عام چیز ہے جس میں اختلاف ہے تو قرآن نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا ہے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہم نے یہ مسئلہ بھی کھول کے بیان کیا ہے کہ نبی کی حدیث کو تمہیں فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ بھی تو اختلاف ہی مسئلہ چل گیا تو اس کو بھی قرآن نے یقیدن کھول کے بیان کیا اور یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اس لئے نازل کیا کہ اے نبی آپ اس کی تشریح کریں گے تو اس میں قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی تشریحات بھی معتبر ہوں گی اور اگر کسی زمانے میں اس میں اختلاف ہو جائے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے یا نہیں تو قرآن اس مسئلے کو کھول کے بیان کرے گا قرآن میں تمہیں مل جائے گا یہ مسئلہ بھی کیونکہ ہم نے ہر اہم مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے اور ان اہم مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا تو ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک جزیے کو بھی کھول کے بیان کیا ہے بلکہ اہم پوائنٹ جز میں امت کا اختلاف ہو سکتا تھا جس میں جھگڑے ہو سکتے تھے تو ان میں بیسکس چیزوں کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے تو اس میں نبی کی رسالت نبی کی نبوت اور نبی کی حدیث کا حجت ہونا کہ تمہیں نبی کی بات ماننی پڑے گی یہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو نہیں بیان کیا قرآن نے اور اگر قرآن نے بیان کیا تو جو بیان کیا اس کو ماننا پڑے گا قرآن کہہ رہے کہ بھئی مانو یعنی اتباہ کرو تم یہ آپ کونسی آیت کا حوالہ نہیں ہے یہ لکھیے اس پہ شاملہ پہ تو یہ نکل آئی گیا قرآن سے نبی کیا قرآن سے نبی بتا دیں پیچھے 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 یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر چوالیس نمبر چالیس عید نمبر چوالیس سورہ نمبر چالیس اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے تو یعنی نبی سکھائیں گے تو اگر یہ حدیثوں کی کتابیں صحیح نہیں ہیں تو وہ نبی کا سکھائی آوہ کہاں گیا پھر اگر آپ کہیں یہی قرآن ہے نبی کا سکھائی آوہ تو یہ تو وہ اصل مطن ہے نا اس کا سکھائی آوہ تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا جس میں اس کی تشریح ہوگی تو وہ کہاں ہے پھر نبی کا سکھائی آوہ مطلب آپ کا حکمت سے بھی کیا مراتے ہیں حکمت حدیث کو کہتے ہیں یہ نہیں حکمت کا مطلب بیسے تو حکمت کے لغا بھی مانا ہے عقل و دانش کی باتیں تو نبی سکھائیں گے عقل و دانش کی باتیں تو وہ عقل و دانش کی باتیں جس کو نبی کی باتوں کو اللہ عقل و دانش کی باتیں کہہ رہے ہیں تو اگر وہ سارا اللہ نے ضائع کر دیا تو اس کا مطلب تو اس امت کے پاس عقل و دانش کی باتیں بلگل بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا کرے گی بیشاری امت وہ تو یہ پیش کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گے یہ وہ باتیں جو وہی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں یہ حکمت کی باتیں یہ سے کیا مطلب یہ قرآن کی باتیں وہ باتیں جو وہی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں سے یہ ہی کا جو لفظ ہے نا یہ آپ نے ایڈ کیا ہے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں یہی حکمت ہیں اس کے علاوہ حکمت نہیں ہے قرآن کی باتیں بھی حکمت ہیں بہت بہت اچھی باتیں یہ جو پیچھے رکو گزر رہے ہیں جس میں بہت سارے حق یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جس میں حکم دیا ہے یتیم کا مال مت کھاؤ اور کسی کو قناہ قتل نہ کرو اپنے بچوں کو ولا تقتل اولادکم من املاق اپنے بچوں کو قتل نہ کرو یہ پورا رکو اس پہ چل رہا ہے تو اس پورے رکو میں اس میں ہے کہ ناق طول میں کمی مت کرو تو ان حکامات کے بعد جا کے اللہ نے بتا ہے ذالک ممہ اوحا الیک ربوکہ من الحکمہ تمہارے رب نے یہ جو تمہیں حکامات دی ہیں جو وہی کیے یہ حکمت کی باتیں ہیں یہ اس کا ترجمہ آپ کیا ہے حدیث میں نے کب کیا کہ قرآن کی باتیں حکمت نہیں ہیں اللہ تعالی نے کہیں کسی جگہ یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے بھی کوئی باتیں حکمت کی باتیں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے کوئی اچھی بات حکمت کی ہوئی نہیں سکتی یہ کبھی کہا ہے اللہ تعالی نے ان پچھلی باتوں کو اللہ نے جو حکمت کہا اس لیے کہ یہ اچھی باتیں ہیں اچھے حکامات ہیں صحیح ہے نا تو اس کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رفی بھائی نے ایک بات کیے بڑی حکمت کی بات کیے بھئی بڑے پتے کی بات کیے کہتے نہیں کہتے تو قرآن نفی نہیں کر رہا کہ قرآن کے علاوہ جتنی باتیں وہ حکمت کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں ایک بات نمبر دو میں آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ صرف قرآن ہی میں حکمت ہے اور نہیں ہے کہیں بھی مان لیتا ہوں میں نہیں نہیں میں آپ کی پر مان نہ مطلب پھر ان رفی بھائی کی باتیں کوئی میں حدیث کا درجہ دوں اگر وہ بھی حکمت حکمت کا درجہ دیں حدیث کا درجہ مت دیں یہ اب آپ نے ایک نا 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 قرآن مجید ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے رہا ہے اس پہ مہر لگا رہا ہے کہ نبی کی باتیں وہ حدیث کی تشریح ہوں گی رفی بھائی کی باتوں پہ قرآن کی اسٹیمپ نہیں ہے قرآن نبی کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں لیتو بیینہ لنناس اے نبی آپ بیان کرو گے تو پتہ چلا نبی کی ذمہ ہے تو نبی جب بیان کرے گا تو وہ ذمہ داری کس نے لگائی اللہ نے اور اس کے محتور اللہ قرار دے رہے ہیں میرے اور ان کے بیان کو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی لہذا ہم دیکھیں گے صحیح ہے تو حکمت کی ہے غلط ہے ہم کہیں گے اپنے پیٹ میں رکھو لیکن یہ بحث اتنی اہم نہیں ہے جو بات اصل میں ہے وہ یہ کہ آپ مان لیتا ہوں میں صرف قرآن ہی حکمت ہے قرآن کے علاوہ کوئی حکمت نہیں ہے تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن یقیناً ساری باتیں حکمت کی کرے گا صحیح ہے نا اور حکمت کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ نبی ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے حکمت سے مراد بھی قرآن اور قرآن سے مراد بھی قرآن تو پتہ یہ چلا کہ نبی قرآن جو حکمت کی باتیں کرے گا اس کی تعلیم بھی کون دے گا نبی تو وہ نبی کی جو تعلیم ہے نبی کا جو حکمت سکھانے کی باتیں ہیں وہ کہاں ہیں وہ کدھر چلی گئی پھر وہ باتیں وہ قرآن ہے کیونکہ دیکھیں نبی دیتے ہیں دیکھیں جب کسی چیز کی تشریح کی جاتی ہے وہ اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے نبی تعلیم ایک فیزس کی کتاب ہے تو تشریح تقویم ہو گئی نا ایک فیزس کی کتاب ہے نا ٹیچر پڑھاتا ہے تو ٹیچر صرف اس کا مطن اگر آپ کو پڑھ کے ریڈنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کہیں گے تو لکھا ہوئے تو ہمیں پتا ہے آپ اس کی تشریح کریں جب وہ الفاظ استعمال کرے گا تو اس کتاب کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہوں گے جو اس کتاب کو ڈیفائن کرنے کے لئے ہوں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کر رہے ہیں تو یقیناً وہ تشریح قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی ہوگی قرآن ہی کی تشریح تو اگر یہ حدیثوں میں وہ تشریح نہیں ہے اور یہ معتبر نہیں ہے تو وہ تشریح کہاں دفن ہو گئی جیسے شیعہ کہتے ہیں جو قرآن نبی پہ نازل ہوا تھا وہ غار سرہ مرہ میں چلا گیا میشہ کے لئے وہ امام مہدی کے ساتھ دفن ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جب وہ دفن ہو گیا تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیا جبکہ نبی آخری نبی بھی ہیں آپ کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی تو یہ امت پھر کہاں جائے گی یہ تو جہنم میں سارے جائیں گے پھر تو اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ تورات منسوخ ہو گئی تو قرآن آ گیا انجیل منسوخ ہو گئی قرآن آ گیا صحیح ہے نا لیکن قرآن نے جب منسوخ نہیں ہونا اور ہمیشہ کیونکہ نبی نے نہیں آنا کوئی نئی کتاب نے نہیں آنا پھر اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک کے لئے لی ہے تو اس کتاب کی تشریحات کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہوگی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں تو پھر آپ صحیح آلٹرنیٹ پیش تو کریں نا پھر ہم کمپیر کریں گے کہ یہ والے صحیح ہے اور یہ والا غلط ہے آپ کوئی آلٹرنیٹ پیش ہی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذمہ ہے سکھانا تو وہ نبی کے سکھائے ہوئے کو وہ دفن ہو گیا ختم ہو گیا تو اس کا مطلب پھر قرآن اب سیکھے ہی نہیں جا سکتا کیونکہ نبی کا سکھائے ہوئے تو موجود ہے نہیں مقصد ہمارا ایک علمی باتیں ہیں کوئی مقصد کسی کے وہ نہیں ہے آپ بھی حمد سے زیادہ قابل احترام ہیں ہمارے لئے کوئی آپ یہ نہ سمجھیں یہ تو میں خود ایک سمجھنے کے لئے کہ ایک بات ہے بھئی واضح ہو جائے ممکن ہے کوئی اشتباہ ہو ان بھائیوں کو تو وہ ختم ہو جائے تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ ایسے گاتا ہے ان کو حکمت نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت سمجھا ہے وہ حدیث بن گی اجی اجی یہ پانی درم اللہ علیہ وسلم شاید دیتا ہے 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 یہ وہ باتیں ہیں یہ وحی کیوں تمہارے رب نے ابھی تمہارے رب نے اچھا یہ ہے اچھا یہ سورہ نمبر سیونٹی میں آیت نمبر تھڑی میں یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہارے رب نے حکمت میں سے ذالک امی یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے طرف نازل کی ہیں وحی کی ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے تو حکمت کیا ہے قرآن حکمت ہے ہم نے کبھی انگاری ہے قرآن خود حکمت ہے بالکل حکمت ہے حدیث حدیث کی کتاب کو حکمت نہیں گیا سکتا دیکھیں جب یہ کہتے ہیں یہ آدمی ہیں یا عورت ہیں بتائیے یہ آدمی ہے نا مرد ہے تو جب میں کہتا ہوں یہ مرد ہیں تو اس کا مطلب میں کیا 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 یہ عورت ہیں یہ مرد نہیں ہو سکتے یہ مرد ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی مرد ہے یا نہیں اس سے اس میں بحث نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی جتنی باتیں الحمد سے لے کے ونناس تک وہ سب حکمت ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ حکمت نہیں ہیں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جتنی باتیں قرآن کی ہیں تو اس لئے ان کو ہم ایسا ہی عمل کریں گے جیسے قرآن پر عمل کرتے ہیں بلکل قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کیے ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کی باتیں قرآن کی تشریح ہیں اگر آپ نبی کی بات ہیں تو نا تشریح تو ہے نا اب نبی کی باتیں جب قرآن کی تشریح ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں یہ تو ان میں نبی کی باتیں نہیں ہیں تو پھر نبی کی باتیں جو قرآن کی تشریح تھیں وہ باتیں کہاں گئیں وہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تشریحات نبی کے دنیا سے جاتے ہی وہ تشریحات ختم ہو گئیں تو اب ہم نبی کی تشریح پر اعتبار نہیں کریں گے تو پھر کس کی تشریح پر اعتبار کریں گے پھر تو کوئی بھی قرآن کے بارے میں کہے گا میری نظر میں اس کی یہ تشریح ہے جیسے آپ نے اتخاذہ کا ایک تشریح کر دی ٹھیک ہے نا نیٹ نہیں چل رہا ہے میں آپ کو دکھا دیا تھا دیکھیں جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے نا جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے میری ان سے بھی باتیں ہوئی ہیں وہ بھی میری ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے یہ جو میں سوالات کر رہا ہوں کہ وہ تشریح کہاں گئی نہیں تو ہم اس بات کا جابہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی مکمل چیز ہے تو اس کا جابہ ہم نہیں ہے آپ دیں گے جو کہہ رہے ہیں دوسری بھی تشریح تو آپ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن مکمل چیز ہے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ ایک مکمل چیز ہے کہ مطلب قرآن میں جتنے ضروری عقائد ہیں جتنی ضروری باتیں ہیں سب کو بیان کیا قرآن نے تو اب جو اختلافی باتیں ہوں گی وہ بھی قرآن بیان کر رہے ہیں جو بیسک بنیادی اختلافی باتیں ہیں تو ان میں ایک اختلافی بات یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کو فالو کریں یا نہیں کریں نبی کی بات کو نبی کی بات معتبر ہے یا نہیں تو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن چونکہ مکمل کتاب ہے لہذا قرآن نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے اور وہ ڈالی کیا وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی لِتُبَيِّنَا لِنَّاسَ اے نبی آپ قرآن کی تشریح کریں گے لوگوں کے سامنے یہ آیت میں جس میں تشریح کا لگ جا رہا ہے تبہین کہتے ہیں تشریح کو وضاحت کو میں بتا رہا ہوں آیت نمبر وہ بھی تو بتائی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 اسی طرح ایک اور آیت ہے وہ سورہ جمعہ کی نکالیں 18 پارے میں وَيُعَلْلِمُ هُمِ النَّبِ تعلیم دیں گے کتاب کی تعلیم کا مطلب سکھائیں گے آپ ہی کے گروپ کے کچھ لوگ پہلے آئے تھے وہ کہتے تھے قرآن میں نماز سے یہ نماز مراد ہی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں ابھی آپ کی تشریح بدل گئی آپ نہیں تھے آپ ہی کے گروپ کے لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حدیث حجد نہیں ہے لیکن وہ کہتے تھے قرآن میں نماز کی طریقہ بیان نہیں کیا گیا لہٰذا یہ جو ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یہ حدیثوں کی وجہ سے ایڈیشن ہے اسلام میں قرآن میں ایسی کوئی نماز نہیں آپ ہی کے نظریات کے حامل تھے آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم یہ بالکل وہ بھی یہی کہتے ہیں اور اتارا ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے یہی تعلیم وہ آگے پر چاہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب نبی جو تعلیم دیں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہوں گے نا وہ میں جب ایک کتاب پڑھاتا ہوں تو اگر میں اسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دوں وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو لکھی وی ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں پڑھنا نہیں شروع کر دوں میں آپ کو دو تین باتیں اس میں سے ایسی بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے لئے تھوڑا آسان ہنے لیکن بتاتا تو وہی چیز بتاتا کوئی اور چیز اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ وہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو قرآن میں ہیں اس لئے ان کو مانا جائے گا ان کو فالو کیا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں ہی موجود ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو آخر جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ نے نبی کے ذمہ کیوں لگایا کہ آپ تشریح کریں آپ اس کی تعلیم دیں اسی کی تعلیم دیں اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں تعلیم کرنا تشریح تو وہ محفوظ رکھنا اگر مقصد نہیں تھا تو نبی کے ذمہ لگانے یا نہ لگانے کا پھر فائدہ کیا ہے بات یہ ہے اصل میں نبی صحیح نہیں ہے جب ہمیں اپنی تشریحات پر یہ عمل کرنا تھا نا پھر تو پھر نبی کے ذمہ پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تا کہ یہ لوگ خود سمجھ کے اس کی تشریحات خود ہی کرتے چلے جائیں یہ لکھا ہے اس میں اور تا کہ تم غور و فکر کرو غور و فکر کرو غور و فکر یعنی سمجھنا نبی گائیڈ کر دیں گے غور و فکر سمجھنا چلیں آپ نے مانا نبی گائیڈ کریں گے قرآن بتائیں گے جس طرح تیچر گائیڈ کرتا ہے نبی گائیڈ کریں گے بک سے کوئی بات نہیں بتاتا اگر میں ایلگوریتم بتا رہا ہوں اور میں اگر اس میں آپ کچھ الیک سے ایڈیشن کر دو تو الگوریتم غرط ہو جائے اچھا آپ کو تیچر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جب بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ تیچر مجھے بک سے انٹریڈیوز کرا آتا ہے اپنے الفاظ میں آسان الفاظ میں قرآن تو خود بھی امام ورحمہ ہے تو آپ بھی لانکھیں تیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ تیچر تھوڑے سے ورڈ کو چینج کر کے بتاتا ہے اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر اس نے بیائنی ہی وہی لفظ نیوٹن کے قانون ہے کہ جو چیز متحرک ہے اگر اس کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ متحرکی رہے گی اب آپ اس قانون کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئے آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرکی رہے گی لوگ کہیں گے بھئی یہ تو لکھا وا ہے آپ اس کا مطلب بتائیں تو اب مطلب بتائے جاتے دیکھو ایک گیند میں نے اگر پھیکی ہے تو چونکہ سامنے دیوار ہوتی ہے تو ٹکڑ کھا جاتی ہے اس لئے روک جاتی ہے ہوا کی رگڑ لگتی ہے اس لئے روک جاتی ہے خلا میں اگر یہ پروسیز ہو اور چلتی رہے تو کوئی روکنے والی پاور نہیں اس لئے وہ چلتی رہے گی تو اس قانون کے علاوہ میں نے کتنے سارے الفاظ نیو نے استعمال کی ہے اب وہ تشریح محفوظ ہوگی تو پھر نیوٹن کا قانون آپ کی سمجھ میں آئے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ ہیں مطن ایک ایک مطن ایک لاؤ کا ایک مطن ہوتا ہے نا قانون کا وکیل پھر اس کی تشریح کرتے ہیں اس کی تشریحات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن کی سب سے پہلی شرح کون کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھائیں گے تو یقیناً وہ ورڈ اس قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ اور ہوں گے گائیڈ کریں گے نبی تو وہ نبی نے جو گائیڈ کیا ہے وہ کہاں ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہے کس کیسٹ میں ہے کس ویب سائٹ پہ ہے اگر یہ کتاب مطبر نہیں ہے تو وہ کہاں ہیں یہ قرآن نبی نے جو سکھایا ہے قرآن نہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن ایک لاؤ بتاتا ہے اب میں اگر کسی کو وہ لاؤ سمجھا ہوا نیوٹن بھی جب اپنے کتاب اپنی بات کی تشریح کرے گا تو وہ اپنے قانون کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرے گا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تشریح میں تعلیم میں ہمیشہ اس مطن کے علاوہ ورڈنگ ہوتی ہے وہ ورڈنگ کہاں ہیں جو نبی نے کیے اگر نہیں کی تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ذمہ لگایا تھا تشریح تو نبی نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو پھر اللہ نے جب اس تشریح ذمہ لگائی تھی تو اس لئے لگائی تھی کہ امت اس تشریح کو مانے تو پھر اللہ نے وہ ضائع کیوں کر دی بار بار اس تشریح کے لفت میں آپ کو اور آپ بار بار یہ تشریح کے لفت ابھی میں نے آیت پڑھ اس میں تشریح کا نہیں ہے تشریح مطلب پھر کیا ہے آپ وہ بتانے ہیں بھائی انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ قرآن لوگوں تک پہنچایا لوگوں کو یہ آیتیں بتائیں تاکہ تم غور و فکر کرو میں نے یہ چکاğa غور و فکر آدھے قرآن میں کرو یا پورے قرآن میں پورے قرآن میں پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے نبی کے ذمہ تشریح لگائی ہے تو اس میں آپ غور و فکر کرنگے ہیں اس آیت میں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس آیت کے علاوہ دوسری آیت بھی ہیں ان میں بھی تو غور و فکر کرو وہ آیت کہہ رہی ہے کہ نبی تعلیم بھی دیں گے تو ہم جب اس پر غور و فکر کریں گے تو فوراً صدی پر پہنچ جائیں گے کہ بھئی اس قرآن کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اور بھی ہیں صحیح ہے نا یہ نہیں کہا کہ ان کے الفاظ پر غور فکر کرو اس حکمت پر غور فکر کرو یعنی قرآن پر غور فکر کرو قرآن پر اسی اینی قرآن کے الفاظ پر غور فکر کرو تو قرآن کے قرآن کے الفاظ پر غور فکر نہیں کرو قرآن حدیث پر غور فکر کرو میں کہہ رہا ہوں قرآن کی الفاظ پر غور و فکر کرو تو پورے قرآن کی الفاظ پر یا بعض آیتوں پر پورے قرآن پر تو پورے قرآن میں وہ آیت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی تشریح کریں گے اس آیت پر آپ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں نبی تعلیم دیں گے کہیں آرہے ہیں نبی سکھائیں گے نبی تعلیم دیں گے تو نہ آپ نبی کی تعلیم کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس آیت پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں آپ اس سے چشم پوشی سے کام لینے ہیں آپ اس آیت کو قرآن کا یا تو حصہ نہیں سمجھ رہے تو بار بار قرآن بار بار ہی کہہ رہے ہیں اور یہ تو میں آگے چلتا ہوں کیونکہ اس میں لاحاصل بحث شروع ہو جائے گی کیونکہ میرے ایک question تھا آپ لوگوں کے سامنے آگیا دودھرا سوال میرا یہ کہ آپ نے اعتراف کیا کہ ہم پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں یعنی مانتے ہیں پانچ ٹائم نمازوں کو کیونکہ میرا اب جو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ دوسری مجلس ہے یعنی آپ ہی کے نظریات کے حامل کچھ لوگ تھے ان سے میری ایک پہلے مجلس ہوئی تھی جو اتنی طویل نہیں تھی کچھ دیر کی مجلس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا ہم نماز کو بھی نہیں مانتے حج کو بھی نہیں مانتے بلکہ یہ نماز اور حج کی پابندی یہ حدیث سے ثابت ہے قرآن سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب چلیں آپ لوگ اب ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن سے ثابت ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ حدیث کو محتور نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن مجید میں یہ جو فجر کی نماز کا طریقہ ہے یہ دکھانے کہاں لکھا ہوئی تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے قرآن میں تو اجمالی اقیم اسطلاح نماز یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ یہ سوال آپ کا حدیث پر بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں دکھا دو پوری نماز کا طریقہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب میرے ذمہ قرضہ میں ابھی دیتا ہوں آپ کو لیکن آپ پہلے یہ تسلیم کریں کہ واقعی میں قرآن سے پوری نماز نہیں دکھا سکتا پہلے آپ یہ تسلیم کریں دیکھیں قرآن تو یہ رکھا ہے انٹرنیٹ سے اگر دکھائیں گے تو انٹرنیٹ سے دکھائیں گے یہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے آپ اس میں سے دیکھ کے بتا دیں میرا حافظہ جو ہے بڑا ہی کمزور ہے وہ آیتی ہے میں نے انٹرنیٹ سے نکالے مطلب آیتی نمبر دور کہ دیئے تھے میں نے تو میں ان کو دیکھ کے بتا دوں حافظہ میں اتنا چیز تھے اچھا اے نبی یہ آیت ہے اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لی کیا چاہتے ہو تم اس طرح خوشنودی اپنے بیویوں کی اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا میں کہہ رہا ہے اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز یعنی ان کے ذمہ کسی بھی چیز کی پچھری اپنی طرح سے کرنے کی کوئی اجازت نہیں اسی طرح سے جس طرح سے قرآن اسی طرح سے تم کیوں حرام کرتے ہو اسی طرح سے تھی جس طرح قرآن بہت اچھی بات میں آپ کا سمجھ گیا پہلے تو پہلے دو سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہے وہ ابھی تک آپ نے پوری نماز نہیں دکھائی اور اس سے پہلا جو سوال تھا وہ نبی کی ڈیفینیشن کہاں ہیں دو سوال رہ گئے اب میں تیسرے کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ مانیں آپ کے وہ نہیں ہمارے پاس جواب انٹرنیٹ مغالے ہیں دی انٹرنیٹ مغالے ہیں آپ دو سوال ہو کر جماع رہے ہیں آپ دے ہیں میں پھر اس کا اس کی ساتھ مران پھولی اس کے علاوہ اس میں بھی ہے سورہ جمعہ میں وہ یعلم اس میں تعلیم کا لفظ ہے سکھانے تعلیم کہتے ہیں سکھانا سکھائیں گے تمہیں سورہ جمعہ آیت نمبر دو یعلم والکتابی تعلیم کا لفظ ہے اٹھائیس ماہ پہ رہے ہیں آیت نمبر دو سورہ جمعہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا امی کا کیا ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور وہ تعلیم دے رہے ہیں مطلب وہ اس کو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ اپنی طرف سے ایکزمپلز دے کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ بات تو ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے ہمیشہ ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ کے سوال کا حاصل یہ کہ تعلیم کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے میں نے امی کا ترجمہ جو کیا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے باقی ٹیچر کے لیے تعلیم ضروری ہے تو ہر قسم کی تعلیم نہیں جس چیز کی ٹیچنگ کر رہا ہے اس کی تعلیم اس کو آنی چاہیے آج بس میں فیزس پڑھا رہا ہوں تو نہیں پڑھا سکتا مجھے کیوں میں فیزس مجھے نہیں آتی لیکن میں اگر مسائل بتا رہا ہوں تو بتا سکتا ہوں کیونکہ مسائل کا علم جو ٹوٹا پوٹا مدارس میں میں نے حاصل کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ٹیچ کر رہے ہیں آپ کو قرآن کی تشریح بھی نہیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بولنا آتا تھا اور ٹیچنگ کے لیے کیا چیز چاہیے بولو بھائی بولنا چاہیے تب ہی جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں وہ صرف لیکچر دیتے ہیں لکھنے والے جاہل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں آتا وہ منشی عدالت میں جج صاحب نہ لکھتا ہے نہ جو ہے نا وہ لیکن جو وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کے لکھنے پڑھنے سے تعلق نہیں ہے اس کے چیزوں کو لکھوائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو آنا ایک الگ چیز ہے نا میں یہ عرص کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی نبوت کا مطلب بھی اللہ کا سکھائی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امت کو سکھانے کے لیے صرف سکھانے کا ذریعہ قلم نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی سکھائی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بہترین عربی بولنا جانتے تھے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سکھایا یہ اس کال جب ہوتا عربی تو دوسرے لوگوں کو بھی آتی تھی وہ بھی سکھا دیتے پھر قرآن لکھ کے قرآن پڑھتے اور سکھا دیتے اور آپ کی والی بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی بھی سکھا دیتا پھر عربی تو ماں سب کو آتی تھی اس لئے ہم کہہ رہے ہیں نا 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 تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی عربی آتی تھی اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی عربی آتی ہے مگر پھر بھی قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے ہر عربی دان نہیں تو مطلب یہ کہ عربی آنا کافی نہیں ہے عربی کے علاوہ کچھ علوم ہیں قرآن سیکھنے کے لئے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاہ کیے تھے وہی حدیث ہے اگر وہ نہیں ہیں تو آپ بتائیں پھر وہ کہاں گئے وہ علوم جو اللہ نے نبی کو سکھایا تھے اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے دوسرے علوم سکھا ہے تو آپ ہی جواب دیں گے میں تو محمد کو مانی ہوں تو آپ جب انہوں علوم کو نہیں مان رہے تو پھر آپ اپنی باتوں سے خود ہی ریورس ہو جاتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر نبی کے ذمہ لگایا تھا سکھانا تو نبی تو سکھا نہیں سکتے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا امی کا مطلب آپ کے اچھا آپ کی نظر میں امی کا کیا مطلب ہے اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیتے ہیں ماذ اللہ نقلے کفر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا ماذ اللہ نہیں تشریح کر سکتے تھے اس کے لئے لکھا پڑا ہونا ضروری ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سا دنیا میں ایسا شخص لکھا پڑا ہے جس کو آپ نامزد کر دیں کہ نبی کی تو مطبر نہیں ہے اس کی تشریح مطبر ہے تو میں اس کو مال لوں گا اللہ کی تشریح مطبر ہے اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم شکایے ہیں دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا پڑا آدمی تشریح کر سکتا ہے امی نہیں کر سکتا اب آپ یہاں سے یوٹن لے رہے ہیں جب میں لکھے پڑے گی مثال آپ سے مانگ رہا ہوں پھر لکھا پڑا ہوا کوئی تشریح دکھا دیں آپ کہیں دیکھیں میرے نزدیک میرے نزدیک امی کا جو آپ مطلب بتا رہے ہیں میرے نزدیک امی کا مطلب ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سکتا ہے میرے نزدیک امی کا مطلب جاہل نہیں ہے یہ تشریح آپ کو قرآن نے بتائی ہے بلکل یاد دیکھیں بتائیے امی لفظ دیکھیں نہیں بتائے گی قرآن سے نکال کے بتائیں دیکھیں یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں امی کی وہ تشریح جو میں سمجھتا ہوں اور میں وہ قرآن سے دکھاؤں گا جب بات قرآن کی آتی ہے آپ کہتے ہیں یا تو انٹرنیٹ پہ یا ایڈشنری پہ نہیں تو مطلب ایک لفظ کا گرامر ایک لفظ ہے انگریزی میں سیکھتا ہوں تو انگریزی کا اس لفظ کا مطلب میں اپنی زمان میرے اچھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ جو لفظ ہے اس لفظ کی قرآن میں تشریح نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے تو عربی گرامر اور عربی دشنری دیکھنی پڑے گی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر زمان کا لفظ پہلی بات اس میں بتا دیا امی انگر کیوں فائدہ نہیں یہ تو اس بات کو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہ تو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جیسے کہ اس قرآن میں یہ تو اس بات کو مان رہے ہیں تب ہی تو کہہ رہے ہیں نبی کی تشریح مطور نہیں ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے پھر اس کی مطور ہونی چاہیے نا اور اگر آپ کہیں نہ لکھنے پڑھنے جاننے والے کی ہے نہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نہ اس کی مطور ہے تو پھر آپ کی بھی محتبر نہیں ہے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن کی حسائط کا یہ مطلب ہے مطلب کا مطلب کہ آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں پھر آپ صرف قرآن مجید کے ترجموں کو پیش کریں دشنری سے صحیح ہے نا بالکل صحیح پھر آپ ہر بات میں یہ نہ کہیں اس کا یہ مطلب ہے آپ قرآن مجید کے لفظ بلرف ترجمے کو پیش کریں آپ عائدہ حسن میں ترجمے کو پیش کریں آپ ترجمے کو ہی پیش کریں ترجمے کو اس کا تو جواب دینی رہا ہے میں تو لگا بندہ ترجمہ کہ نبی کتاب سکھائیں گے تعلیم لیں گے نبی کتاب کی تشریح کریں گے ماذا اللہ جاہل نہیں ہے جاہل نہیں ہے پڑھا لکھا مطلب لکھنا نہیں جانتے باقی دین کے علوم اللہ نے آپ کو بے پناہ دیئے تھے یہی تو آپ کا کمال تھا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے سنیں دیکھیں میری بات اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو آپ پر یہ تحمت لکھ سکتی تھی کہ یہ جو اتنی بہترین باتیں بتا رہے ہیں کہیں سے کتاب سے پڑھیں ہیں انہوں نے اس لئے اللہ نے نبی کو امی بنائے کہ نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو پھر سکھائیں گے تو لوگ اس کو موتبر مانیں گے کہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور وہی ہے قرآن میں بھی ہے اور وہ کوئی اور وہی بھی ہے جو قرآن کی تشریح ہے تو پھر قرآن کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی سمجھائیں گے اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو پھر قرآن کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی سمجھائیں گے اگر آپ امی تھے تو آپ سمجھائیں گے اگر آپ سمجھائیں گے اچھا بہت سمجھائیں گے میں بھی امی تھے اب ایک سمجھانے کا حسنا ہے جس کو سمجھا ہے اب آپ ملائے دفعنا ہے میں ہرن شوپنگ سنٹر بچے کو شوپنگ کرانے کے تو وہاں مغرب کی آدم کی ٹیم ہو گیا تو وہاں سے بھاگا تمہیں سمجھائیں گے اچھا بھلا دن سمجھائیں گے اب یا دو رڑا دل رہی ہے آپ مککہ ملتے ہیں ماں جنہے دل کیا ibelس کرنے کی پڑھنے کیا اس ہرنہ کی پڑھنے کی چندہیں سمجھائیں گے یہ ٹھا بھلا دا ہے اب میں منہ میں اللہ نے میرے ذنبے میں جو سمجھائیں گے وہ وہ زنبے اشکال رہے ہیں مجھے ذرا بات جلدی کمپلیٹ کریں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لئے مقدس جنہیں کونسی ہیں میں وہ قرآن کی آیت تشکروں گا جس سے خود ثابت ہوتا ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی پر روحی آتی تھی وہ پیش کر رہا ہوں نا میں بھی انشاءاللہ تو اب میں یہ ایسا سنجھا رہا ہوں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں میں یہ کیسے سنجھا رہا ہوں اور اس کی سنجھا رہی اور وہ مان گیا اسی طرح مقتیزہم نے جمعہ کا بیان کرا ایک دنیا دا کرنش ہے آدمی پڑھا لکھا بعد میں پتا جلا یہ پروفیسر نے پڑھا تکورش کر گیا انہوں نے مقتیزہم سے ایک سوال کیا مقتیزہم آپ نے بڑا اچھا بینا کرا بڑی اچھی بات کری لیکن یہ تو آج مسلمان لیکن لگا رہا یہ انہی کی علاقوں کے اندر سے ہے کہ گاہ کیسی ہو سینھ کیسے ہو رنگ کیسا ہو تو اس نے بھی یہ کہا کہ لیکن اس میں کسی کی دلداری نہیں ہوگی مقتیزہم کا پھون آگیا یہ پھون سننے آگے پڑھ گئے پھون ہو گیا لمبا میں نے محسوس کیا کہ یہ اٹھ کے جانے والا ہے اگر یہ اٹھ کے چلا گیا یہ پچاس کے ذہن خراب کرے گا میں نے جمعہ پڑھا اور انہوں نے ایک بیان کرا اس پر میں نے ذرا سے ان سے بات کرنا چاہی تو بھانے سوٹ کے چلے گا خون سننے سمجھے پھر پھر آئے گی اور آئے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی گن پھیل رہی ہے وہ یہ بات سے پھیل رہی ہے ہاں میں ہاں ملا پچاس آدمی کو یہ بات کر رہے گا اپے ہاں آج کار مغرگے ہوگا یہ ہاں ہے اس کی بات کو ہاں میں ہاں ملا کے لیکن محمد ربی نہیں ملتا ہاں محمد ربی سے کوئی اس طرح یہ بات کر رہا تھا نہیں اگر آپ کو یہ سوال کرنا تھا آپ کو ایک گھنٹہ ہی انتظار کرنا چاہیے گا اپنے باتوں کے لئے اچھا چلیں آپ کو ایک گھنٹہ انتظار کرنا چاہیے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اکی زہر ہے بجاس نے زہر خراب کرے گا تو میرے دل میں اگرانے ڈالے داری کہ اس کو اپنے کوٹے 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 الفاظوں پر سنجھانیں کوشتھ میں نے کہا بھائی آپ نے جو مختی زفر کی بھی سوال کیا کہ آپ نے بہت اچھا بیان کر آئی بہت اچھی بات کری تو بات یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ علیو سیکھنے کے لئے لگایا ہے اور یہ جو ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کھول دو قرآن ردیس کھول کے ردو گھبراں ہمت یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ان کی اگر یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے کہ یہ جوابدار ہوں گے اب اس ڈیوٹی پوری کرنے میں کسی کی دلہ داری ہوتی ہے تو ہوتی ہے منا سے اب اس کیوں نے چند مثال دے دیں اب یہ بات ہے میں کیا پہلے سیکھ کے آیا تھا پہلے کہ ایسیڈی کر کے آیا تھا یا پڑھ کے آیا تھا نہیں اللہ نے نکل رہی اس کو میں نے کہا کہ کائل ہو ہو میں نے کہا کہ مسابلے کے اوپر کسی انہوں نے یہ بیان کر دیا جو میں نے کہا اندر شراب کی نارام شرابی پر اللہ اس کے رسول کی نار تو خراب اللہ دس بارہ شراب بھی آتے وہ تو پڑھنے پڑھنے جائیں گے کہ ہوتی ہے کہ ہوتی ہے مان نہ دو برا کوئی پڑھنے جی میں نے کسی انہوں نے یہ بیان کر دیا شراب اللہ کھولا پسند دیا وہینا مانیں گے ماں نہیں ہم بھرا نہیں نہیں مان لے دو وہ شرابی بھرا مانیں گے مان لے دو دوسرا مسئلہ کسی انہوں نے یہ بیان کر دیا ہرام کامالے کیا ہے میں نے پڑھا یہ سنکلائی اکنڈر ہرام کامالے والے جاتھ ہیں ٹھیک ہے وہ سپڑھا نہیں ہے اس نے کہا 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 اس نے کہ اس ممبر کو دو قسم کے لوگ استعمال کر رہے ہیں مین ممبر کو لے مسجد اللہوبی کا باقی دنیا میں ساری اس کی شاہیں ہیں ساری دور بھائی آگے ملتی ہے اس کو دو قسم کے آدمی استعمال کر رہے ہیں ایک اہل حق ایک اہل بذت اہل حق کیا بولتا ہے کہ میں نہیں کہا کرنا 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 بارے یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ سآدھے تیٹھر سکھے بنیں گے۔ shooting اب یہ آپ نے کہا غور و فکر کو دے۔ ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلی کی نیکی س pengن سBER تو یہے ہوگا جے پا기가 کہ اہلِ حق و اہلِ بذت کون ہیں؟ جو پران ابرادِ بیان کر رہا ہے وہ اہلِ حب ہے جو اپنی بیان کر رہا ہے وہ اہلِ بیدت ہے تو جو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی تہتر فرقے بنیں گے اچھے چلو تھوڑی درکی نہیں مازلتیں بنیں گے ایک جنت کے اندر جائے گا اب ہمیں اس کی فگر کرنا ہے اس پر اور فگر کرنا ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری کون کر رہا ہے کہ جنت میں جانے کی کام کون کر رہا ہے اور جنت میں جانے کے بھائی کام وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے بس وہ دین ہے ایک سوالوں میرا کوئی اپنے آپ کو اور جام ہے میں اہلِ سنت بالجماع دوں مثال کے دو پر میں سب جانے بات کرتا ہوں اس میں جسی کو برا ماننے کی ط grabbing نہیں ہے اگر کچھ نمائے دھائی نہیں ہے وہ بھولے میں اہلِ سنت بالجماع دوں وہ بھولی بھی کہا رہے ہیں وہ دیوگردی بھی اپنے آپ کو اہلِ سنت بالجماع دے رہے ہیں وہ شیعہ بھی جنت کے آپ اپنے آپ کو ٹھیکے دار کیل رہے ہیں ایسا فکرامہ اللہ سمارہ کسی پارٹی میں نے بٹھا دو ان کی لاکھوں تازہ بن جائے گی جو سو بہنچ بلوگ ہیں ایسر بلوگ اسلامی ہیں ان کے ساڑھے بادشاہ سادر و حضیروں کو سب کو ایک جنگہ بٹھا دو ٹھیک ہے اور جناب کسی سے یہ کو ترد پر سرد سے جائے اس میں سے مسلمانوں کو نکال کرنا وہ کس کو نکال کرنایا گا سعودی والے کو اڑھائے گا اچھتا ذرا کھڑوئے ہیں وہ کھڑوئے کو اڑھائے گا یعنی چند ملکوں کے لوگوں کو اڑھائے گا یہ زردانی کو کلانی کو جلانی کو نواشر کو شماشر کو اڑھائے گا جو تری پیس سوٹ پوام میں پینا ہے جو ٹائم وہ لگا ہے نہیں نکال سکتا تو مسلمانوں کے بلیانی لوگوں کے باتیں بڑی بڑی اسے بڑی ہیں چلے ختم کرتے ہیں آپ کی بات کی بات ہے رسول تو ایسے ہیں جیسے مجمع میں چلتا ہوا مالی حادر رسولی بات جو ہماری ختم ہوئی تھی یہ بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں تو وہ یہ بات کرے تھے کہ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکامات نازل ہوتے تھے جس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے تھے وہ خود قرآن سے ثابت ہے اب یہ بھی ایک اہم ٹوپک ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز ہے تو یہ مسئلہ بھی ہوگا ہم جاتے ہیں سورہ ہجاب میں سورہ ہجاب کا آپ دوسرے روح کو نکالیں اچھے یہ میں سٹڈی کے بغیر آیا ہوں اگر میں سٹڈی کروں تو درجنوں آئیتیں آپ کو نکال گئے تو مجھے بتایا آج مغرب سے پہلے بتایا تھا کہ اس طرح ساتھی آ رہے ہیں مغرب میں کی نماز میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی اور مغرب کے بعد مجھے بیان کے لیے جانا تھا مغرب کے بعد میں بیان کے لیے گیا ہوں عشاء کی نماز پڑی ہے کھانا کھایا اور سیدھا یہاں پہنچ گیا ہوں ایک حرف بھی میں نے نہیں دیکھا ہے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی جو آپ کے ساتھی جو ایک ڈیڑھ سال پہلے آئے تھے وہ بھی بغیر کسی اس کے تو اگر میں اس پہ دیکھ لوں نا تو پھر انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب میں نے یہ آپ کے questions جو میرے پاس آئے جو میرے پڑے تو مجھے اسی وقت میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے study کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسی حل ہو جائیں گے تو اب بھی بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے حکام آتے تھے جو من جانب اللہ ہوتے تو یہ خود قرآن میں ثابت ہے اس کی دلیل یہ ہے آپ سورہ حجاب میں دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس کا انکار کریں آگے کہ آتا ہے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا امسک علی کا زوجک کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو یہ زید بن حارسہ جو نبی کے مو بولے بیٹے تھے ان کو نبی کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی یعنی زینب کو طلاق نہیں دو ٹھیک ہے نا ان کو طلاق مت دو امسک علی کا زوجک وَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو تو امسک علی کا زوجک وَتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّاہُ مُودِي اور اپنے دل میں آپ نے وہ بات چھپائی بھی تھی جو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے تھے تو اس کے باوجود حضرت زید نے طلاق دے دی نبی حضرت زید کو کہہ رہے ہیں زید بن حارسہ کو کہہ رہے ہیں کہ امسک علی کا زوجکا کیا ہو گیا پنگا نہیں چلائیں امسک علی کا زوجکا اپنی بیوی کو روک کے رکھیں آپ کیونکہ حضرت زید کی حضرت زینب سے انبن ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کو یہ فیصلہ کر دیں اللہ اس کے رسول کو ہی فیصلہ کر دیں تو مومن کے لئے جائز نہیں ہے نہ مومن مرد کے لئے نہ مومن عورت کے لئے اور یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ زید بن حارسہ کو جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ زوج نہ کہا ہم نے آپ کا نکاح اس زینب سے کرا دیا اب یہاں چند پوائنٹیں سمجھنے کے نمبر ایک قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا اور اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کیا کیا تھا کہ زید اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دیں تو وہ فیصلہ قرآن میں کہاں لکھا ہوئے جس میں ہو کہ زید کو اللہ نے طلاق سے منع کیا ہو وہ تو حدیث سے ثابت ہے تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے فیصلے نازل ہوتے تھے ایک بات نمبر دو یہ سورہ ہجاب کی آیات ہیں احضاب جو ہے نا ایک اور آیت سن لیں پھر آپ اس کو دیکھتی رہی ہے میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں دوسرا قرآن میں آتا ہے نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے نبی پر فرض کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری آیتوں کو پیچھے دیکھیں نا تو بات کے چلی ہے نبی زینب سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے مگر عرب سے ڈر رہے تھے کہ عرب لوگ کہیں گے مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں یعنی مو بولی بہو سے نکاح کر رہے ہیں تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اللہ جب نبی پر کوئی بات کو فرض کر دے تو نبی کے لئے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے تو اللہ نے کہاں فرض کیا کہ نبی پر زینب سے نکاح فرض ہے وہ کہاں وہ تو قرآن میں نہیں ہیں اس کا مطلب قرآن کے علاوہ آپ پر وہی آئی تھی جس میں فرض کیا گیا جب نبی نے ارادہ کیا کہ نہیں نکاح کروں تو اللہ نے تنبی کی کہ جب اللہ نے فرض کیا تھا تو آپ کیوں نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکامات نازل ہوتے تھے یہ خود قرآن ہی سے پتا چل رہے ہیں زید ابن حارسہ کو حکم دیا جا رہے ہیں اور زید ابن حارسہ کو یہ اللہ کا فیصلہ بھی کہہ رہا ہے کی نہیں کہہ رہا میں مانتا ہوں اللہ نے نبی کو حکم دی اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں یعنی وہ جن نبی اور اللہ کا فیصلہ ہے تو حقیقت میں اللہ کا فیصلہ ہے نبی کے ذریعے کو انکلیمنٹ کرنے ہیں اسی بات کو لے لیتے ہیں یہ دو باتیں اگر حل کر لینا تو اسی میں فصلہ حل ہوئی آپ کی دو باتوں کو میں لیتا ہوں ایک تو یہ کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اپنی خواہشات پر فیصلہ نہیں کریں تو پہلا سوال یہ کہ نبی نے اس حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا اگر کیا ہے تو اس کا مطلب نبی کے فیصلے اپنی خواہشات سے نہیں ہوتے اگر نے نہیں کیا تو اس امت کے نبی جب اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو میں اور آپ کیا کریں گے دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو اللہ نے اپنا فیصلہ یعنی وہ اللہ ہی کا چونکہ فیصلہ تھا اس لیے اس کو نبی کے فیصلے سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ تھا تو اللہ کا فیصلہ نا جو حضرت زینب کو حکم دیا یہ اللہ کا فیصلہ تھا جس کے مطابق نبی نے فیصلہ دیا یہی کہہ رہے ہیں تو میرا سوال یہ کہ اللہ کا وہ فیصلہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں تو نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت زید کو کہا کہ آپ زینب سے نکاح نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے فیصلے آسمان سے نازل ہوتے تھے یہ بات ہے میری ایسر آپ مجھے بتائیں یہ نکاح والی بات جو ہے کہ نکاح نہیں کرو یہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے آیت نمبر نہیں موجود ہے تو آپ حدیث کو بیس بنا گے اس واقعے کو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے جوڑ چھیک ہے تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ حدیث کو بیس نہ بنائیں آپ نہ بنا تو میں یہ کہہ رہا ہوں پھر قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کریں اور پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زید نے زید کا لفظ ذکر کر رہا ہے کہ زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لی آئی با سن میں اور زید نے زوجہ کو چھوڑ دیا تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا 35-30 36 سورہ آئیزا صحیح ہے نا تو یہ ساری سیاہ کو سباق بتا رہا ہے کہ زید کو حکم دیا گیا تھا کہ بیوی کو نہ چھوڑیں لیکن زید نے چھوڑ دی اس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جس پر آپ نے انعام کیا اور اللہ نے بھی انعام کیا اس نے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ کا وہ حکم کون سا حکم ہے جس کی مخالفت کی حضرت زید نے آپ بتا دیں پھر وہ قرآن میں تو نہیں ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے حکم قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتے تھے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں 35-30 دونوں آیت پوری شروع سے مختصہ میں پڑھئی ہیں وماکان علی مؤمن سے میں حدیث کو نہیں لارا درمیان میں بری بات سمجھے میں کہہ رہا ہوں قرآن میں آدھا ہو آپ یہ بھی کہیں کہ وہ زینب نہیں تھی کوئی قرآن میں زینب کا نام نہیں ہے زید تو تھے نا اور ان کی کوئی بیوی تھی یہ تو قرآن میں ہے اور اس بیوی کو زید نے طلاق دی یہ بھی قرآن میں ہے آپ کہیں کہاں ہیں طلاق کا ذکر تو بات یہ کہ کسی کی بیوی سے کوئی نکا نہیں کر سکتا تو جب نبی کو نکا کا حکم لیا جا رہا ہے اس کا مطلب زید نے طلاق دے دی تھی تو وہ نبی نکا کرتے ہوئے در رہے ہیں جس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتخشن ناس لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں اللہ اس بات کا زیادہ اقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپ پر کوئی حرج نہیں جو چیز اللہ نے آپ پر فرض کر دی آپ اس میں مخالفت کریں تو اس کا مطلب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرض کیا تھا نکا کریں آپ ڈر رہے ہیں تو اللہ نے کہاں فرض کیا تھا نکا کرنا قرآن میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہ اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ وہی تھی احکامات تھے جو قرآن میں موجود نہیں ہیں مگر وہ نبی پر براہ راس نازل ہوتے تھے وہ قرآن کے علاوہ تھے چار پاس سوالات ہو گئے آپ لوگ نے ایک کبھی جواب نہیں دیا ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تو خود امی تھے تو سکھا نہیں سکتے تو جب ٹھیک ہے مان لیا بالفرض کہ سکھا نہیں سکتے تو قرآن نے کیوں کہا یعنی علی محمل کتاب نبی سکھائیں گے انہیں مسلمینہ والمسلمہ اس کے بعد اس کے بعد جواب اصلہ ہوتا ہوں کدھ ملے گا جب ایک مسکونسپشن میں کنوز رہوں گا صحیح ہے آپ ایک عادیث سے بات کر رہے ہیں میں تو ساری باتیں قرآن سے کر رہا ہوں میں نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی ہے یہ بتا دوں میں آپ ایک بھی میں نے زید کے واقعہ جو حضرت زید کا ہے اس کے لئے بھی حدیث کا حوال نہیں دی ابھی تک میں نے کہا بخاری کے جن نمبر فلاں پہ اور نمبر فلاں پہ یہ حدیث موجود ہے ترمیزی میں فلاں حوال ایک بھی حوال نہیں دیا میں نے میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے قرآن کہہ رہے ہیں نبی تشریح کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی امی تھے تشریح نہیں کر سکتے تھے میں کہہ رہا ہوں پھر قرآن کیوں کہہ رہے ہیں تشریح کریں گے جب کر نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے نا ابراہیم اور اسمائل کی دعا تھی حلیب رہیم اسلام اسمائل یہ تو دعا تھی ابراہیم کی اور پھر یہ دعا قبول بھی ہوئی اس کا بھی قرآن میں تذکرہ اسی معاملے کا تو باقی رہیں اس کے پاس اختیار اپنے معاملات پر اور جو ناخرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو در حقیقت جا پڑا گو کھلی گمراہی میں اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے تم اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا اللہ نے اور احسان کیا تھا تم نے بھی اس پر نہ چھوڑو اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے اور چھکا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور ڈر رہے تھے تم انسانوں سے حالانکہ اللہ زیادہ حق دار ہے اس کا کہ ڈرو تم اس سے پھر جب پوری کر لی زید نے اس زینب بن کے جاہش سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے تاکہ نہ رہے موضوع پر یہ اپنی مولے پھولے جب وہ پوری کر چکے ہو اس سے اپنی حاجت اور ہے اللہ حکم پورا ہو کر اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے اس سے پورا واقعہ قرآن بیان کر رہے کہ اللہ فرما رہے کہ تاکہ مومینین پر کوئی حرج نہ رہے کہ جب بھی وہ اپنی مو بولی بہو سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکیں بہت یہی میں کہہ رہا ہوں پورا بیان ہوا اس میں قرآن کے دو حکم آ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے دو آرڈر دیئے ایک زید کو آرڈر دیا تھا اور ایک نبی کو آرڈر دیا تھا وہ آرڈر یہاں نہیں ہے زید کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ بیوی کو طلاق نہ دیں نبی کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ کس عورت سے نکاح کر لیں یہ اس میں نہیں ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ نبی پر جو چیز فرض کر دیں حکم دے دیں نبی کو جس چیز کا نبی پر وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو کیا مطلب کہ آپ زینب سے آپ کو جو نکاح میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو جب اللہ نے آپ پر ایک چیز کو فرض کر دیا تو آپ پر اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہاں لکھاوائے کہ میں نے زینب سے نکاح کو فرض کر دیا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے اگر اس کے علاوہ کوئی وہی نازل ہوئی ہوگی جس میں فرض کیا گیا ہوگا پھر نبی نہیں کر رہے تو پھر قرآن میں تنبی ہو رہی ہے کہ ہم نے فرض کیا آپ کیوں نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی مکمل بات اس میں آیت میں اتنی تفصیل سے کر دی گئے اس میں بھی ہم یہ بات لا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ کہا ہوگا تو پھر انہوں نے ترحق دیو گی تو یہ تو بات اللہ نے ہمیں پوری اس میں بتاتی اچھا چلو میں اس کو ایک آسان بات سے سمجھاتا ہوں میں رہوی بات سے کہتا ہوں کہ پانی کا انتظام کیوں نہیں ہے تھنڈے پانی کا ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی میں کہتا ہوں کہ آپ کے لئے میرے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے آپ کے لئے میرے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے یہ کہیں گے آپ نے حکم کہاں دیا تو مجھے شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی میں نے آرڈر دیا نہیں اور میں میں ان کو تانے دے رہا ہوں تو یقیناً اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات ہو چکی ہوگی جس میں میں نے ان کو کہا ہوگا کہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے اب وہ نہیں آئے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ کو جب مجھے مہمان بلائے آپ نے تو مہمان میں نے آپ کو جو ہے نا جب ایک آرڈر دیا ہے مہمان نے کہ یہ چیز اویلیبل ہونی چاہیے تو آپ کے لئے اس حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ میں نے کسی اور مقام پہ آرڈر دیا ہے تو قرآن نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کے لئے اللہ کے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے آپ کو زینب سے نکاح میں ہچکے چارٹ نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب اللہ نے کہیں زینب سے نکاح کا نبی کو حکم دیا ہے اور وہ حکم قرآن میں آپ دکھا دیں جب قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی آرڈر نازل ہوا کرتے تھے نبی پر سمجھ آرہی ہے بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ نبی پر کچھ بھی نہیں آتا تھا جو ہے وہ قرآن ہی ہے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آرہی ہے تو اب بھائیوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ہے پہلی بات پہلی بات آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ نے پانی والی ایکزامبل دی اب ایک اللہ ہے اللہ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کیا چاہتے ہیں ایک تو آپ اپنی جگہ اللہ کو رکھ رہے ہیں یہ بات میری سمجھ سے بہار کیونکہ یہ مثال ہی نہیں بنتی نا اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ کو تو سب پتہ ہے نا دیکھیں جب کسی کی مثال دی جاتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اپنی جگہ اس کو رکھ رہا ہے قرآن نے توحید پر غلام کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے کئی غلام ہیں وہ زیادہ خوش ہے یا کئی آقا ہیں یا ایک آدمی کا ایک آقا ہے تو ظاہر ہے جس کا ایک آقا ہے وہ مطمئن ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس کا ایک رب ہے وہ بھی مطمئن ہے تو قرآن اپنی تشبیح آقا سے دے رہا ہے جو انسانوں میں ہوتے ہیں اللہ اپنی تشبیح آقا سے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انسانوں جیسا ہے مطلب یہ کہ تشبیح ہمیشہ اپنے علاوہ کسی سے دی جاتی ہے تو میں قرآن کی تشبیح قرآن سے ہی تھوڑی دوں گا بہادر آدمی کو شیر سے تعبیر کیا جاتا ہے بہادر کو اگر کہیں بہادر جیسا بہادر ہے شیر جیسا بہادر ہے باب کہیں شیر کے تو دم بھی ہوتی ہے شیر کے تو جناب وہ گوش کھاتا ہے اس کے تو جبڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ رفی بھائی شیر کہاں سے یہ دم ہے ماشاءاللہ تو ہمیشہ یہ مثالیں ہوتی ہیں بات کو دیفائن کرنے کے لئے شیر جو ہے صرف ان میں یا آپ میں ہے جو آپ اس کو وہ قرآن ہے کیونکہ شیر سے تو اس لئے اس کو وہ کمپیر کیا ہے شیر بہادر ہوتا ہے آپ میں اللہ علی کون سے صفتہ جاتا ہے آپ اللہ کو اپنے آپ سے کمپیر میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس صفت میں تشبیح دی جاتی ہیں صرف وہ صفت دیکھی جاتی ہیں پورا آدمی نہیں دیکھا جاتا ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں تو میں اللہ کو تشبیح نہیں دے رہا ہوں میں اس کی تشبیح دے رہا ہوں کہ جب جب کسی کتاب میں کوئی کہا جائے تنبیہ کی جائے کسی کتاب میں کہ ہم نے تمہیں جو آرڈر دیا تھا آپ نے اس کی مخالفت کیوں کی اور کتاب میں وہ آرڈر نہیں ہوں تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ آرڈر اس کتاب کے علاوہ کہیں اور مقام پہ دیا گیا ہے مجھے میری اس بات کا جواب نہیں مل آپ مانیں گے آپ نے مثال دیتی مطلب شیر اچھا پھر قرآن مجید تو مشال دے رہا ہے کہ جس کے ہزاروں آقا ہوں اور جس کا ایک آقا ہو وہ کون اس میں کون خوش ہوگا تو اللہ زرب اللہ مثل الرجلن فیہی شرکاء متشاکسون ورجلن سلمل لرجل اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک آدمی کی مثال دیتا ہے انسان کی کہ جس کے کئی سارے مولا ہوں اور ایک آدمی جس کا صرف ایک مولا ہو یعنی ایک آقا یعنی ایک انسان غلام صرف ایک آدمی کا ہو تو دونوں میں کون مطمئن ہوگا تو ظاہر ہے جس کا صرف ایک تو اللہ فرمانے جیسے جس آدمی کے کئی مولا ہوں کئی آقا ہوں وہ مطمئن نہیں ہو سکتا تو اس طرح جس کے کئی خدا ہوں وہ بھی مطمئن نہیں ہو سکتا اور جس کا ایک مولا ہو جیسے وہ خوش ہوتا ہے تو جس کا ایک خدا ہو وہ خوش ہوتا ہے تو خدا اپنے آپ کو ملکیت میں شریک ہے ملکیت میں تشبیح دی جارہی ہے تو میں بھی اس بات میں تشبیح دی رہا ہوں اس بات میں تشبیح دی رہا ہوں ہر چیز میں تشبیح نہیں دی رہا میں بھی اس بات میں کہ ایک چیز ایک کتاب میں اگر لکھی ہوتی ہے تو اور اس میں یہ کہا جا کہ ہم نے آپ کو جو آرڈر دیا تھا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اور وہ آرڈر اس کتاب میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ آرڈر اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ دیا تھا تو میں اس میں تشبیح دیا اللہ نے تو نہیں کہا ایسا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ نہیں نہیں کہا تو میں یہی کہہ رہا ہوں اللہ نے یہاں جو کہا ہے قرآن میں کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو آرڈر دیا تھا آپ کے لئے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے نبی کو آرڈر دیا تھا اب وہ آرڈر قرآن میں تو نہیں ہے آپ دکھا دیا کر ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ کسی اور مقام پر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے میرا تو ابھی سوال کا وہ آیا ہی نہیں ہے میں تو ابھی انہی کے سوالات پر سوالات قائم کر رہا ہوں اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندوں پر اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر تو بلالاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بلالاؤ اپنے سب مانندیوں کو اللہ کے ساتھ اگر تو ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر تو بلالاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بلالاؤ اپنے سب جماعیتیوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب میں نہیں ہے اللہ نے کہیں اور سے بھی جائے اللہ نے کہیں اللہ نے کہا ہے اس جیسی اور کوئی چیز ہے میں کہہ رہا ہوں وہ وحی ہے بلکل بہت پیاری بات کیا آپ نے میں نے یہ نہیں کہا کہ جو وحی دوسری نبی پر نازل ہو رہی ہے وہ بلکل اس کتاب جیسی ہے ہم نے کب کہا وحی کی دوسری جس میں ایک وحی ہے مطلوع ایک وحی مطلوع وہ اس کتاب جیسی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی اس کی تلاوت سے نماز ادا ہوتی ہے اس سے پتہ چلا وہ اس کتاب جیسی اس چیز میں نہیں ہے نمبر دو اس کتاب میں جو بلاغت اور فصاحت ہے وہ اس میں نہیں ہے لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے یا نہیں اور یہ بھی اللہ کا آرڈر ہے میں کہہ رہا ہوں آرڈر ہونے میں دونوں بے جیسے ہیں لیکن بلاغت میں فساحت میں کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ کیا گیا اور وہ جو وہی جو نبی پر اس کے علاوہ نازل ہوئی ہے اس میں آرڈر اللہ کا تھا الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے اس لئے اس میں وہ بلاغت نہیں ہے تو بلاغت میں شاید قدم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف پورتنگ ہونے لگائے اس کی وجہ سے تمہارا سنگا اس بنا پر کہیں گے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف خبردار کرنے والے ہو اور اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ خود خود گرلی ہے اس نے یہ کتاب کہہ دیجئے اچھا لاکھوں اس کی مانن کھڑی ہوئی اور بلالو جن جن کو تم بلا سکتے ہو اپنے معبودوں میں سے مدد کیے لئے اللہ کی سوا اگر تم ہو سکتے ہیں ہم کب کہتے ہیں قرآن جیسے کوئی کتاب ہے ہم حدیث کو بھی قرآن جیسا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں تو ہم نے کب کہا بلاغت میں فصاحت میں لاؤ اس میں سے نماز کا طریقہ وہ نکال گئی ہے اس میں سے ہم دکھاتے ہیں یہ ہم دکھاتے ہیں تو آپ اس میں سے دکھاتے ہیں آپ قرآن میں سے دکھا دیں ہم دوسری میں سے دکھاتے ہیں ہم تو نبی کی تشریح کو مطور مانتے ہیں نا اس لئے کہ اس میں لکھا ہوئے اگر اس میں نہ لکھا ہوتا پھر بھی مانتے ہیں کیونکہ آپ نے جو بھی آیت تلاوت کی ہے اس میں ہے کہ یہ لوگ بعض اس حصے کو چھوڑ دیں گے تو آپ جو بعض آیات کو چھوڑ رہے ہیں میں بتاؤں گا میں حدیث سے پوری نماز دکھاؤں گا میں بتاؤں گا لیکن آپ پہلے مانیں کہ قرآن میں نہیں ہے پوری نماز کا طریقہ ورنہ آپ پہلے قرآن سے دکھیں تو آپ دکھا دیں قرآن کا درجہ تو پہلے آپ پوری نماز قرآن سے دکھا دیں اچھا انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن میں مکمل نماز کا طریقہ نہیں ہے اور جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں تو سوال پیدا ہے اس چیز کا طریقہ ہی نہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس چیز پر کوئی فالو عمل کیسے کریں گے ایک ڈاکٹر دوا دے رہا ہے کہ بھئی یہ آپ دوا اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس سے کھائیں آپ وہ کہے وہ طریقہ کیا وہ طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے تو دوا کو اٹھا گیا آپ کچھرے میں پھیک ہوگی نہیں وہ لوگ بھئی اس دوا کا فائدہ کیا جس کو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنی کھانی ہے کتنی دوست رہا یہ کہ حدیث میں نماز کا طریقہ ہے تو بات اصل میں یہ کہ آپ کا یہ نظریہ غلط ہے کہ آپ جو صحاہِ ستہ حدیث کی چھے کتابیں ہیں حدیث کو امم منحضر سمجھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں ہیں لیکن ساری حدیثیں اس میں نہیں ہیں بات یہ حدیث کی دو قسمیں ہیں مطلب اتنی ساری یہ ڈیٹیلز تو مطلب قرآن میں میں نہیں دیگئے ہیں کہ یہ والی حدیث جو ہے یہ قرآن کی جیسی نہیں ہے یہ والی وحی جو اتر رہی ہے وہ قرآن جیسی نہیں ہے یہ تھوڑی کام ہے اتنی ساری ٹیکنکہ حدیث تو مجھے پتل یہ تھوڑی کام ہے یہ تھوڑی زیاد ہے مطلب یہ چیز تو میری اپنی عزیم کری کیا عزیم کی آپ نے فرمایا کہ جو دوسری حدیثیں یہ چیز قرآن میں نہیں تو پھر قرآن میں کیا ہے نماز کے بارے میں پھر آپ بتا دیں نہ قرآن میں نہ میرے پاس ہے تو پھر وہ غیر مسلم مسلم میں نہیں مانت میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں حدیث کی دو قسمیں ایک حدیث ہوتی ہے قولی نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو لکھ لیا اور ایک ہوتا ہے فیلی نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو فالو کیا ایسا کیا ہے اور امت وہی آج تک کرتی چلی آ رہی ہے اس کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو تو جب صحابہ اکرام نے نبی کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح صحابہ نے پڑھی اس کے بعد صحابہ نے جہاد کیا پوری دنیا میں گئے تو جب پوری دنیا میں صحابہ اکرام گئے تھے اپنے ساتھ صرف تلواریں اور گھوڑے لے کر گئے تھے یا نماز بھی لے کر گئے تھے سنیں میری بات نماز بھی لے کر گئے تھے جب ہندوستان میں محمد بن قاسم آیا ہے محمد بن قاسم فقہ حنفی پر تھا کوفہ سے تعلق تھا اس کا کوفہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر تھے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسے نماز پڑھی ادھر توجہ ہو بھئی عبداللہ بن عباس نے ایسے پڑھی جیسے نبی نے پڑھی تھی عبداللہ بن عباس کوفہ میں آئے تو کوفہ والے ان کو دیکھ کے ویسے پڑھنے لگے جیسے جیسے عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے کوفہ سے پہ مجاہدین کے لشکر آئے ہندوستان فتح ہوا تو میرا نظر یہ ہے کہ وہ صرف تلواریں نہیں لے کر آئے وہ اپنے ساتھ نمازیں بھی لے کر آئے یہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز قرآن میں نماز کا حکم تو ہے تو یہ یہ لوگ وہ ہیں جو نبی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں تو ہندوستان میں انہوں نے ویسے پڑھی تو یہ جو حدیث کا ہے جو سینہ بسینہ عمل دیکھ کے چلتا چلا آنا یہ وہ نماز کا طریقہ ہے وہ ترابی کا طریقہ ہے جس میں ترابی کی نماز بھی ہے جس میں زکاة کا سیٹ اپ بھی ہے حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں حدیث کا قول نبی نے جو کہا اس کو لکھنا اس کا مقام مرتبہ ہماری نظر میں کم ہے نبی نے جیسا کیا اس کو اسی طرح سے فالو کرتے چلے آنا ہزاروں لاکھوں انسانوں کا اور جو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے یہ حدیث کی سب سے طاقتور ترین قسم ہے اس کو عملی تواتر کہتے ہیں اس سے ہی پوری نماز ثابت ہے اس کو کہتے ہیں عملی تواتر میں کہتا ہوں تواتر عملی بھی حدیث کی قسم ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تواتر عملی حدیث کی قسم نہیں ہے تو میں اس پر پھر آپ کو دلیل دوں گا اور وہ دلیل قرآن سے دوں گا جی اب آپ فرمائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب گئے تو اپنے ساتھ ترواریں بڑھے لکھیں گئے تھے نماز بھی لکھے جائے تھے اتنے سارے لوگ مختلف مختلف طریقوں سے نماز پڑھے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے بہت پیاری بات کی اتنے سارے لوگ جو اتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اول تو بہت سارے طریقیں نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ اہل عدیث رکو میں جاتے ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم نہیں اٹھاتے مکہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ایک نہیں اٹھا رہا لیکن وہ بھی قیام کرتے ہیں ہم بھی قیام کرتے ہیں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ بھی صورت ملاتے ہیں ہم بھی صورت ملاتے ہیں وہ بھی قیام کے بعد رکو میں جاتے ہیں ہم بھی رکو میں جاتے ہیں اختلاف صرف اتنا آرہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے ہم ہاتھ اٹھائیں بغیر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھتے کچھ بھی پڑھتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں بہت پیاری بات کیے بہت پیاری بات کیے میرے بھائی نے بات یہ کہ نبی نے فرمایا تھا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو تو نبی نے جتنے طریقوں سے پڑھی ہے ان تمام طریقوں کو جس جس نے جیسا جیسا دیکھا اس اس نے وہ طریقے آگے نشر کیے میں کہتا ہوں نبی نے ہاتھ اٹھا کے بھی نماز پڑھی ہے اس لیے نبی کی ہاتھ اٹھانے والی نماز بھی محفوظ ہے نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر بھی نماز پڑی ہے وہ والی نماز بھی نبی کی محفوظ ہے تو یہ تواتر عملی کہلاتا ہے آپ اگر حدیث کی اس قسم کا انکار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا تو پھر مجھے بتائیے پھر میں آگے اپنی بات آغاز کروں گا اس طریقے سے پوری نماز ثابت ہے ہماری اور یہ تواتر عملی جو حدیث کی لکھیوی شکل سے زیادہ طاقتور رہی ہے میرے بھائی نے کہا گواہی گواہی چاہیے دیکھو ایک بڑی پیاری بات کی گواہی فرشتے دیتے ہیں یا لوگ دیتے ہیں لوگ دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے نا میں کہہ رہا ہوں لاکھوں ہندوستان میں مسلمان جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور یہ ٹیکٹیکلی گواہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کی گواہی قبول کیوں نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دے رہے ہیں میں اس کو بھی مانتا ہوں آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے نہ ہوا ہو اب یہ اس طریقے سے اب پڑھ رہے ہوں پہلے نہ پڑھتے ہوں ایسے آپ یہ اسکال اسکال ہے نا کرنے کا وہ کریں آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے اب غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں پہلے یہ طریقہ نہ ہو بعد میں سب نے مکمکہ کر لیا ہندوستان میں بھی سعودی عرب میں بھی مکہ مدینہ میں بھی بھئی یہی والا طریقہ فالو کرو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی کا امکان ہے تو میں کہتا ہوں یہ امکان نہیں ہے یہ اقلاً ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ ایک غلط بات پہ جمع ہو جائیں اس لیے کہ اگر یہ امکان ہے تو پھر میری بات اصل میں آپ کو قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں آتا کیونکہ نبی کے مطلب کو تو آپ ماننی رہے میں بتاتا ہوں اگر آپ اس کو نہیں مانتے ادھر توجہ کریں بھائی چھپ کرو بات کرنے دو یار بیٹھ کے اگر آپ اس کو نہیں مانتے کہ عملی تواتر مطور نہیں ہے یہ اتنے سارے لوگوں کا کہنا مطور نہیں ہے تو اس قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے بتائیں آپ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے آپ نے نہ نبی کا زمانہ دیکھا نہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ وہی کتاب ہے آپ اس کتاب کے اس قرآن ہونے کے دلیل دیں کہ جو نبی پر نازل ہوا تھا آپ کہیں یہ وہی ہے تو میں مانوں گا آپ اس کی دلیل دیں اس قرآن میں اتنی ساری بہت ساری اب یہ دلائل سنیں اتنی ساری سائنٹیفک چیزیں ہیں جنکہ اس دور میں انسان کی اطل سے باہر تھیں قرآن میں اللہ نے کہا قرآن میں کہا لکھا ہے دنیا انڈے کی شیف میں انٹرنیٹ میں لکھا ہے اور میری بات یہ تو نیوٹن کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ دنیا انڈے کی شکل میں تو نیوٹن بھی اللہ کی کتاب ہے وہ سکتا ہے کسی سائنٹس نے لکھی ہو بھئی میں ایک بات کر رہا ہوں دیکھو میں تو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں لیکن میں جس دلیل سے مانتا ہوں اس دلیل سے حدیث کو بھی مانتا ہوں آپ حدیث کے حق میں اس کو کہہ رہا ہوں نہیں لوگ غلط کر سکتے قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ اس میں غلط نہیں کہہ سکتے تو یہ کیا بات ہے لوگ تو یہی امت ہے اسی امت نے ہمیں قرآن بھی دیا اسی امت نے نمازیں بھی دی اس قرآن کا اللہ کی طرف سے مونی گی دلیل آپ قرآن سے سنیں گے یا باہر سے سنیں گے دیکھو کسی بھی چیز کی دلیل اس کے اندر سے ہی ملے گی چلو آپ اندر سے دیتے ہیں دلیل اس کے اندر سے دیتے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے سننی رہا ہے جی میں سن رہا ہوں غور سے سن رہا قرآن ایک ایسی اس طرح سے لکھی گئی قرآن جو ہے وہ ایک ہنسے سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پورا پوری میتھمیٹیکل ہی اس طرح بھی نہیں سکتا اگر میں آپ کو کہا ہوں ایک پیراغراف لکھی ہے اس میں اے دس دفعہ ہے سی چوبیس دفعہ ہے اور دی پچال دفعہ ہے تو آپ کبھی بھی ایسا پیراغراف سٹرکچن نہیں کر سکتے جس میں میرے بکل پتائے گئے طریقے سے قرآن وہ لفعجہ کر سکتے ہیں چا مطلب سی ایک نہ آپ کو کہتا ہوں بھائی پانچ لائنے لکھو اس میں یہ لفظ اتنی دفعہ ہے یہ لفظ اتنی دفعہ ہے اور اس کا سینز بننا چاہتے ہیں میں سمجھ گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایسی سائنٹیفک حقیقت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ سائنٹیفک حقیقت پر آپ کب متعلے ہوئے ہیں اس چودویں صدی میں اس پر سرچ ہوئی ہے تو چودویں صدی سے پہلے جو پچھلے سو سال گزرے ہیں اس میں یہ سائنٹیفک حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی ان کے پاس کیا دلیل تھی اس کے برق ہونے کی ان کے پاس کیا دلیل تھی آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو سائنسی حوالے پیش کر رہے ہیں سو سال پہلے تو گمار جاہل دیاتی لوگ جن بچاروں کو سائنس آتی نہیں تھی وہ کیسے کہیں گے کہ یہ وہی کتابیں جو نبی پر نازل ہوئی یہ تو ڈاکٹر زاکر نائی کے بیانات سنیں گے آپ پروفیسروں کی کتابیں پڑھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے اس میں ایسی سائنٹیفک چیزیں ہیں جب یہ سائنٹیفک چیزوں پر آپ متعلے نہیں ہوئے تھے آپ مجھ سے پہلے یہ باتیں کسی نے بتائیں گے مجھے بہت ساری سائنٹیفک قرآن کی حقیقتیں معلوم ہیں میں آپ کو بولنا شروع کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں وہ سائنٹیفک حقیقتوں پر آج متعلے ہو رہے ہیں جب اطلاع نہیں تھی اس وقت کیسے پتا چل رہا تھا کہ یہ قرآن یہ بات کو گھمانا تو آسان ہے دوسرا کوئی سائنٹیفک حقیقت اگر کسی میں لکھی ہو آج ایک سائنس دان ایک میری بات سنیے سنیں کس زمانے میں کس زمانے میں قرآن زمانے میں جس زمانے میں یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں ایک عجیب تھی تو یہ یقیناً پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہوگی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں ارے بھائی میری بات آرام سے سنیں میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سائنس کی حقیقت پر لوگ متعلے ہو رہے ہیں چھیک ہے چودہ سو سال پہلے سائنسی ترقی نہیں تھی اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا ممکن نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا پوسیول نہیں تھا تو اس سے یہ تو مان رہے ہیں آپ کہ یہ کتاب چودہ سو پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یہ چودہ سو سال پہلے کی کتاب ہے آئی با سننے یہ کتاب چودہ سو سال پہلے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کتاب ہے یہ یہ کیسے ثابت کریں گے آپ ایک سائنسدان بڑی دلچسپ کتاب لکھتا ہے ایسے سائنٹیفک حقائق اس میں اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے میری نہیں ہے یہ آئی با سننے ہم کہیں گے کہ یہ وہی نا تو اس زمانے کا تو آپ مان رہے نا تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی اس دور تک لے کر تو جائیں اس کو آپ کس دلیل سے لے کر جائیں گے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے تاریخ کی کتابیں کیا فرشتوں نے لکھی ہیں وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا ان تاریخ دانوں کی باتوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے لوگ ہونے کی وجہ سے مورخین کہہ رہے ہیں یہ جب نازل ہوئی تھی وہی مورخ یا وہی تاریخ دان جب حدیث بیان کرے گا تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ معتبر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں ہیں لوگوں کی اکثریت گمرائی پر ہے تو آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو بڑا قمانتی ہے تو اکثریت گمرائی پر ہے تو پھر یہ بھی معذر لگا غلط ہوا آپ کو اس چیز کا جواب چاہیے تو آپ کو میرے خیال اس سے تسلیم ملے گی تو میں آپ کو تب ہی کہہ رہا ہوں اس کو پڑھ لیجے مجھے تو اس میں جس طرح ہی باتیں لکھی ہیں اس سے ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہہ رہی انسان تو لکھی بھی سکتا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے میں اس کا خدا نہ خواستہ منگر نہیں ہوں آئی با سن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یہ وہی کتاب ہے اللہ کی جو کتاب محمد پر نازل ہوئی تھی میرے پاس تو دلیل ہے کہ صحابہ نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا ان شاگردوں نے آگوں کو بتایا تو یہ تواتر کے ساتھ ایک چیز چلتی آرہی اتنے سارے لوگ امت میں جھوٹے نہیں ہو سکتے اس سے ہم نے مانا کہ یہ ہو تو اسی بنیاد پر میں حدیث کو بھی مانتا ہوں آپ اس بنیاد ہی کو جڑ سے اکھار رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر کیا پتا بھئی یہ سائنسی حقائق تو آج ہے نا یہ اللہ نے کہا ہے یہی تو ثابت کرو یہ تو کوئی بھی لکھ دے یہی بات ہے میں آپ کو ایک بات آتا ہوں میری ایک دواب پاچھیں آپ ایسا کوئی ٹیراغراف لکھ سکتے ہیں جس میں اے دز دفعے بی بیز دفعے سی تیز دفعے اور اس کا لوجک بنی چاہیے لکھ سکتے ہیں مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیئے میں نہیں لکھ سکتا نہیں لکھ سکتا لیکن یہ قرآن اس طرح کسی سلیقے سے لکھا گیا ہے اس سلیقے سے لکھا گیا اس سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے لیکن آپ قرآن صرف آش کے لئے نہیں ہے اس سے پہلے جو صدیان گدر چکی ہیں ان سب کے لئے تھا جو یہ چیزیں جانتے ہی نہیں تھے وہ اس لئے مانتے تھے کہ ہمارے باپ دادے اور سارے دنیا میں اسی کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے وہ لوگوں کے کہنے سے مانتے تھے تو وہ غلط کام کر رہے تھے یا صحیح کام کر رہے تھے ہم ہماری بات کر رہے ہوگی ان پر حجت کیسے تام ہوگی فائدہ نہیں ہے لاحاصل بحث نہ میرے پہلے سوال کا جواب دی آپ نے کہ یو علم نبی تعلیم دیں گے آپ کہنے نبی تو سکھائی نہیں سکتے نماز کا سوال کا جواب آپ پوری نمازی صحیح کونسی حدیث سے ثابت نہیں کونسی حدیث سے ثابت نہیں کہ صلوق امار آئیتومونی صلوق وہ کہیں لیکھیں وہ وربل ہے وہ وربل بات ہے میں تو لوگوں کے کہنے سے اس کو وربل مان رہا ہوں ساری امت کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو درمیان سے نکالتے ہو تو انہی لوگوں کے کہنے سے آپ اس طرح کو قرآن مانگ رہے ہیں اب آپ سوال کا جواب دے دو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں کتاب میں دوسری بات آپ نے جو ایک بات کہی ہے میں دوسری دلیل لیتا ہوں اس دعوے پر اللہ کی کتاب ہے تو لکھا گی اس طرح بتا رہے ہیں اس کتاب کو لکھا گی ہاں یہ بڑی پوائنٹ ہے محمد تو لکھنا جانتے ہیں نہیں اچھا چلے ایک بات آخری بات آخری بات آخری بات ختم کرتے ہیں بات کو ٹھیک ہے آخری بات آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کر کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آج بس میں لوگوں کی ہم بات کا اعتبار کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بہت اچھی بات ہے میں اس آیت کی تشریح قرآنی سے کرتا ہوں کہ اس کی وہ تشریح غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وَإِن تُتِي اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُزِلُّ قَانْ سَبِيْرِ اللَّهِ زمین میں جو اکثریت کی اتبا کرو گے تو تمہیں اکثریت گمراہ کر دے گی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر کو فالو مت کرو ٹھیک ہے میں کہہ رہوں آپ جو اس کا مطلب لے رہے ہو قرآن کے مطابق اس کا یہ مطلب نہیں اس میں اکثریت سے مراد وہ اکثریت ہے جو کافر ہو مسلم مراد نہیں ہے اس میں اس کی دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں میں آپ حسر ہیں مسکرار ہیں میری بات کا مزاق اڑا رہے ہیں لیکن میں دلیل اس کی قرآن سے پیش کروں گا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يُشَاقِخِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْحُلْهُدَى وَيَتَبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو ہدایت کے راستے سے ہٹے گا رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نُوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّ جہاں جا رہا ہے وہیں جانے دیں گے وہیں اس لئے جہنم اور جہنم میں پھیکیں گے اللہ کہہ رہے ہیں جو مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر اب آپ کہہ رہے ہیں مومنین کی اکثریتی گمراہ ہے تو پھر کس کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن تو کہہ رہے ہیں مومنین کے راستے پر چلو آپ نے ڈیڑھ انٹ کی ایک الگ مسجد منائی پورے مومنین سے ہٹ کے سارے مومنین قرآن حدیث کو مان رہے ہیں سارے مومنین کی نماز کے ایک مخصوص طریقہ سارے مومنین کہہ رہے حدیث بھی ہو جاتے ہیں آپ ان تمام مومنین کے راستے کو کہہ رہے اور آیت یہ پیش کر رہو کہ اکثریت کی اتبار مت کرو تو آپ صرف اس آیت کا مطلب بیان نہیں کر پاتے تو معذرت کے ساتھ کسی کی انسٹ مقصد نہیں ہے دیکھیں میں بھی سیکھنے کے لئے ہوں آپ بھی سیکھنے کے لئے ہیں تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں آپ میں دینی جذبہ ہے میں ایک بات آپ لوگوں کے بارے میں مانتا ہوں دینی جذبہ نہ ہوتا تو یہ بحث میں بھی نہیں آتے کیونکہ آج لوگ شراب کباب میں تھنے لگے ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے حدیث کیا کہہ رہی ہے آپ میں کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ آئے کہ بھئی ہم صرف قرآن کو فالو کریں گے صحیح ہے نا تو کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ اللہ کی مانگے چلنے والے بنتے ہیں یہ جذبہ ہے میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں بس میں اس میں ایک تھوڑی سی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ اس جذبے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے ایک آخری آیا ہے آپ نے کہا کہ اس میں جو مجورٹی کی جو بات ہے زیادہ لوگوں کی وہ کافروں کی ہے صحیح ہے اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر اللہ پر اگر مگر اس طرح کے وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک تھہراتے ہیں یعنی یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں صحیح ہے جو اللہ میں شریک تھہراتے ہیں یہ اللہ میں ایمان تو لاتے ہیں لیکن شریک تھہراتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر یہ کن اکثر کی بات ہو رہی ہے جو اللہ میں ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تھہراتے ہیں دوسروں کو تو یہ انہی کی بات ہو گئی جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک تھہراتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ کیا مشرک مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے آپ خود بتائیں نہیں ہوتا تو یہاں ایمان سے استلاحی ایمان مراد نہیں ہے یہاں ایمان سے مراد ہے اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اس کو خدا مانتے ہیں یہ مراد ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانتے ہیں تو ایسا ایمان واقع ہندو میں بھی ہوتا ہے لیکن اس ایمان کی وجہ سے اس کو مومن نہیں کہا جاتا نہ مسلمان کہا جاتا ہے میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں توحید پرست ہوتا ہے جو ایک خدا کا ماننے والا ہے اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں یہ خدا کو تو سب ہی مانتے ہیں سب نہیں مانتے نا صرف مسلمان مانتے ہیں یہ سائی دو خداوں کو مانتے ہیں بلکہ تین مانتے ہیں یہودی بھی پتہ نہیں ہے عزیر کو ابناللہ کہتے ہیں اور بھی آج کل ہمارے جو ہیں بعض گرین چینل والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے خدا بنا لی ہے سب کی بات نہیں کر رہا بعض لوگوں نے تو وہ توحید پرستوں کی بات ہو رہی ہے میرے خلاق کافی ہے بحث تو چلتی رہی پھر انشاءاللہ کے لیے نشست رکھ لیں گے یہ علمی باتیں ہیں دیکھیں آپ لوگ میرے لئے قابل اعترام ہیں کوئی مقصد کوئی بحث مباعثہ نہیں ہے اگر اوقات ہو بھی نماز میں تو ہیں نماز کے اوقات قرآن میں ہیں میں کہہ رہا ہوں پورا طریقہ تو نہیں ہے تو صرف اوقات ڈاکٹر آپ کوئی بتا دے ایک دوہ آپ نے صبح بھی کھانی ہے دوپیر بھی کھانی ہے شام بھی کھانی ہے اوقات بتا دیئے نہیں نہیں کوئی بھلکہ میں بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں اگر ایک دن اور رکھئے گئے گسی میں طرح دوبارہ بیٹھنا چاہوں گا کچھ اور ٹاپک ہیں ہنٹے بھی رکھئے گئے اور حارس جب تمہیں اس میں سب سوالات لکھ لو تو یہ مجھے دی رہے صحیح صحیح ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو اکثریت مسلمان آپ کو کر رہے ہیں جیسے آپ کہ رہے ہیں کہ پھری دنیا کے اندر مسلمان میں ہر پاسک بہر آجت ہے وہ ربائی سے کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں پھر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں دعویڈانو کہ رہے ہیں مستیل نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصissy یہ ہے کہ جو اکثر مسلمان کر رہا ہے وہ ساہی نہیں ہے جیسے مستیل کے دو پر تُو tiеныلہ ça لقتل رہے ہیں اور مناسب بھی نماز پڑھتے ہیں نماز تو سمجھ کے میں پڑھنی ہے جو ہم عربی پڑھ لیں وہ اردو ہمارے دل میں جا رہی ہو تب نماز پڑھی جا رہی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اتنی عربی سیکھنی چاہیے نماز سمجھ کے پڑھے اگر جو رہا ہے ایک لاکھ مسلمانوں کے انگر سے ہم کے عدر مسلمان ایک کام کر رہے ہیں دس دار علاق ہو رہے ہیں پانچ دار علاق ہو تو وہ صحیح ہوں گی انہوں کہ رہا ہے چلے بھائی اس کو ریکارڈ کو بند کریں بس کفی